السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلیہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بإحسانن إلى یوم الدین اعوذ باللہ السمیل لیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمد اسکعین بصبر والصلاح سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسانہ تعریف وردوسی فسمت اور بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کی نیلائق اور زیبہ ہے جس کے فضل و احسان سے آج کی زبابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس مجلس میں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے سمجھنے اور سمجھانے کی جو یہ مجلس ہے اللہ رب العالمین خیامت کے لیے اس مجلس کو ہماری نیکیوں کے پڑھرے میں وزن ڈالنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ذریعے سے ہمارے درجات کو جنت میں بلند فرمائیں ہماری قناہوں کو خطاؤں کو لغزیشوں کو اللہ رب العالمین اس مجلس کے صدقے معاف فرما دے اللہ رب العالمین قرآن کے علم سے ہمارے دلوں کو منور کر دے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن پڑھنے والا قرآن سمجھنے والا قرآن کی دعوت دینے والا اور قرآن کو اپنی زندگی کا تستور بنانے والا بنائیں اللہ رب العالمین ہم کو قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں سورة البقرہ کی تفصیل کا ہمارا سنسلہ چل رہا ہے اور سورة البقرہ کی یہ آیت نمبر ایک سو پرپن ہے جس سے انشاءاللہ آج ہم کو اپنی تفصیل کا آغاز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی تفصیل کا آغاز کریں ان آیتوں کا جو پسونظر ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہم سمجھ لیں کیونکہ آیتوں کا پسونظر اور آیتوں کی آپس میں جو مناسبت ہے اس کو سمجھنا یہ ہمارے لئے قرآن کو سمجھنے میں زیادہ معاوی ہوتا ہے دیکھئے دوسرے پارے کا آغاز جو ہوا تھا وہ تحویل قبلہ کے واقعے تھے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہاں سے تحویل قبلہ یعنی قبلہ کے تبدیل کے جانی کی بحث کا آغاز ہوا تھا آپ قرآن مدید کی تردیب دیکھیں گے تو آپ کوئی پتا چلے گا کہ تحویل قبلہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے گمراہ قوموں کا خاص طور پر ابن اسرائیل کا ذکر کیا ابن اسرائیل جو امت محمدیہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس کو دنیا کی افضل ترین امت بنایا تھا ان پر اپنے ترہ ترہ کی انعامات کیے تھے کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی انعامات کا جواب ناشکری سے دیا کیسے قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانیہ کی اور سرکش اور طغیانی میں کن حدوں کو چلے گئے سورہ بقرہ کے آغاز میں بہت تفصیل سے اس کا بیان آیا یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا بیان آیا پھر تحویل قبلہ کا واقعہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو دنیا کی آلہ ترین اور عبدالترین امت بنا دیا ہے اور گویا کی ایک تاج کی طرح قبلہ جو ہے وہ ان کے سرو پر رکھ دیا گیا اور قبلہ کی تحویل کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا اور قبلہ کی تحویل کا جو ہے ایک علامت اس بات کی بھی بنی کہ اب حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارثین یہ امت کے لوگ ہیں اب یہ امت اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہے اس امت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے چنینڈا لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین کی نمائی تجیز دنیا میں کرنے والے انبیاء کی شریعتوں کی طرف بلانے والے اور انبیاء کے لاہی ہوئے دین کے وارث اب یہود و نصارہ نہیں رہ گئے اب یہ وراست انبیاء کے دین کی یہ امت محمدیہ کے سپورٹ کر دی گئی ہے تو تحویل قبلہ ایک طرح سے اس بات کی علامت تھی کہ اب یہ امت امت محمدیہ یہ عالی ترین امت ہے اور دنیا میں اللہ رب العالمین کی نمائندگی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی دین کو ریپریزنٹ کرنے والی اب یہ واحد امت بچی ہے اور پھر تحویل قبلہ کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اب اس امت کی تربیت کیونکہ ایک بڑی امت کھڑی کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کا کام کرنے کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ کا مشہ اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے اس امت کو کھڑا کیا جا رہا ہے تو اس امت کو یہ تربیت کی جا رہی ہے اس امت کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے اس امت کی تشکیل ہو رہی ہے ان کے افراد کو تیار کیا جا رہا ہے اور ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کی حکمت کی تعلیم اللہ کے رسول دینے والے ہیں پھر خصوصی طور پر اللہ کا ذکر کرنے والی ہے یہ امت اللہ کا شکر کرنے والی ہے یہ امت پھر اب اس آیت کے اندر سے بات اس بات کی شروع ہوئی کی ہے سبر اور نواز قائم کرنے والی امت ہے تو آپ دیکھی کہ یہ ایک طرح سے امت اب یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو تحبیل قبلہ کا واقعہ ہوا ہے یہ سترہ اٹھرہ مہینے کے بعد یعنی عجرت کے سترہ اٹھرہ مہینے کے بعد عجرت کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہوا جب تک عجرت نہیں بھی تھی مسلمان بکرے ہوئے تھے ٹوٹے ہوئے تھے مظلوم تھے ان پہ مظالم اور مسائد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی کوئی اسلامی فوج نہیں تھی کوئی اسلامی عدالت نہیں تھی مدینہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مسلمان اب ایک نئے فیز میں داخل ہو گئے ہیں ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے ایک نیا دور ایک عمومت محمدیہ کا شروع ہو رہا ہے اب ایک اسلامی ریاست بن گئی ہے اب جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کو خطال کا حکم اجازت دے دی ہے اب اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ان کے لیے میں یہ بول گا تھا کہ ہجرت کے ساتھ ہی مسلمانوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اب یہ ایک پوری عمت جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے قلمیں کو بلند کرنے کے لیے اب تلوار لے کر کی نکلنے والی خاص طور پر میں نے ایک بات یہ اس سے پہلے بھی اشارہ اس طرف کیا تھا کہ قبلہ کی تحویل کا مطلب یہ بھی تھا ہے کہ جس کعبہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے اب اس کعبہ کو مشرقوں کے ہاتھ سے چھوڑانا اور اس کو شرک اور بتپرستی گندگی سے پاک کرنا ایک طرح سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہو گئی قبلہ کی تحویل میں مسلمانوں کے لیے جو مدینہ میں موجود تھے اس وقت ایک بہت بڑا قبلہ کعبہ ہے تو پھر یہ کعبہ اس پر مشرقین کا حق نہیں ہے ان کے جبر سے ان کے قبضے سے ایک قبلہ کو چھوڑانا یہ اب ہماری ذمہ داری بن گئی ہے اور آگے پھر جو جہاد ہوں گے وہ سلسل وہ اصل میں کعبت اللہ کی تحیر کے لیے ہوں گے ایک منزل بن گئی مسلمانوں کی کہ اب کعبت اللہ کو بتپرستی کی گندگی سے پاک کرنا ہے تو اب ایک امت کی تشکیل ہو رہی ہے ایک امت اٹھائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے اس امت نے کیا خصوصیات ہونی چاہیے وہ امت جو ہے اس کے elements کیا ہوں گے ان کے افراد کی خصوصیات کیا ہے وہ کون سے افراد پر مشتمل امت ہیں اور امت کے افراد کی جو ہے وہ تربیت کیسے ہوگی اس پر دیکھئے اب یہاں سے بیان ہو رہا ہے نا کی وہ یہ امت وہ امت ہے جس کے افراد اللہ کا کلام پڑھنے والے ہیں اور اللہ کے رسول ان پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں ان کی تربیت اللہ کے رسول کر رہے ہیں ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم اللہ کے رسول دے رہے ہیں پھر یہ قصر سے اللہ کا ذکر کرنے والی امت ہے اللہ کا شکر کرنے والی امت ہے تو مدینہ کا جو آغاز کا دور ہے وہ بڑی تنگیوں کا بڑی پریشانیوں کا بہت ساری مشکلات کا دور ہے انفرادی پریشانیاں بھی ہیں اجتماعی پریشانیاں بھی ہیں مالی پریشانیاں بھی ہیں جان کی بھی مصیبتیں ہیں اب آگے کے جو حالات پیش آنے والے ہیں سورہ بخرہ کی نایتوں کی ذریعے سے ایمان والوں کو ان حالات کے لئے تیار کیا جا رہے ہیں تعلیم کی ذریعے سے تذکیہ کے ذریعے سے کتاب اور حکمت سکھا کر کے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کا شکر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے سبر کے ذریعے سے یعنی یہ جو بہت اہم اہم چیزیں جو بیان ہو رہی نا ذکر شکر صبر تعلی حکمت یہ ایک ایمان والے بندے کے کریکٹر کے بیسک ایلیمنٹس ہیں یعنی جن سے وہ اناثر ترقیبی ہیں جن سے مل کر کے ایک مسلمان کی شخصیت بنتی ہے اور افراد اگر ان اناثر سے مل کر کے بنیں گے یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان سے مل کر کے ایک مسلمان کا کریکٹر بنتا ہے ایک امتی کا کریکٹر بنتا ہے اور اس کریکٹر کی امتی جب ایک امت بنائیں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مشن آگے لے جا سکتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ تربیت باقیدہ اللہ رب العالمین آسمانوں سے کر رہا تھا تاکہ وہ آگے آنے والے حالات کے لئے خود کو تیار کر لیں اور اس ذمہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا فَذْكُرُوا نِي اَذْكُرُوا کُمْ قَسْرَتْ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کیونکہ ذکر جو ہے وہ ایمان والے بندے کی دل کی قوت ہے اس کی روح کی غزہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کو اس بات کے لئے تیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں آنے والے مسائب کو جھیل سکے اللہ رب العالمین کی مشن کو آگے لے کر کے بڑھ سکے اور پھر وہ اللہ رب العالمین کا شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساس اس کو دلاتا ہے وہ اس بات کا حساس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مجھ کو بنایا ہے تو نعمت اسلام کی عظمت کو سمجھنا اور اس کی ویلیو کو سمجھنا یہ ضروری تھا اب اس کے بعد اللہ نے آپ نے فرمایا یا اللہ دینا من استعینو بس سبری و السلام تو یہ پھرا پس منظر ہے کہ ایک امت کی تربیت ہو رہی ہے خاص طور پر جو صحابے کرام ہیں مدینہ میں آئے ہیں حالات بہت مشکل ہیں مدینہ چھوڑ کسی بستی ہے اور پہ در پہ ہجرت کر کے صحابے کرام مدینہ کے اندر پہنچ رہے ہیں مدینہ کی ایکانومی بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اتنے سارے مہاجرین کو وہ برداشت کر سکے آگے بہت سارے مسائل پیش آنے والے اور وہ جو ہے جسمانی بھی تکلیفیں ہیں یعنی جو صحابہ باہر سے مدینہ تشریف لا رہے تھے کیونکہ مدینہ کا ماحول مدینہ کی آب و ہوا اب ان کے لیے مناسب نہیں تھی تو بیماریوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا امی کی بھی پرابلم تھے اور پھر یہ سارے لوگ اپنے بالبچوں کو چھوڑ کر کے آئے تھے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آ رہے تھے تو وہ ایک بہت بڑا انفرادی ایک ایموشنل جو پریشانیاں ان کو آئی تھیں وہ اپنی جگہ پر تھی کسی کا کوئی بیوی آ گئی ہے تو شوہر مکہ میں رہ گیا ہے کوئی شوہر آ گیا ہے بیوی مکہ کے اندر رہ گئی کوئی اپنے بالبچوں کو چھوڑ کر کے آئے کوئی اپنی جائدات چھوڑ کر کے آئے کوئی اپنے باباپ چھوڑ کر کے آئے تو ایموشنل پریشانیاں بہت ساری جو ہیں وہ مدینہ کے جو صحابہ آئے تھے ان کو تھی پھر یہ مسلسل خوف کا عالم تھا اور اس بات کا در تھا کہ آگے جو ہے وہ مشرقین خاموش نہیں بیٹنے والے ہیں بلکہ مسلسل وہ مدینہ پہ حملہ کریں گے اور اپنی پوری طاقت لگائیں گے کہ مدینہ سے صحابہ اکرام کو یا تو باہر نکال کے لے جائیں کہ ہم مدینہ ہی کو جو ہے وہ فتح کر لیں تو وہ ایک جنگ کا ماحول اور اس کے بھی جو ہے آہٹیں سنی جانے لگی تھیں اس پوری صورتحال کو جب ہم سمجھیں گے پھر ان آیتوں کا مطلب ہمیں آگے ایک قرآن مجید جو ہے نا وہ ہم کو جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں اور یہ تفسیر کا ایک بہت اہم حصول ہے اور اس کو ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے مدینہ نظر رکھنا چاہیے کہ ایک قرآن مجید کا وہ سمجھنے کی دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو ہوتا ہے قرآن مجید ایک خاص ماحول میں ایک تو قرآن مجید کا ایک پہلو کیا قرآن مدلل ناس ہے سارے جہانوں کے لئے ہدایت ہے ساری کائنات کے لئے ہدایت ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے ہدایت ہے تو اس کا ایک جنرل پہلو ہے عمومی پہلو اس پہلو سے ہر آدمی کو قرآن مجید جو ہے وہ اپنی ہدایت کے لئے اپنے زمانے کے لوگوں میں اس کو ہدایت ملے گی پر قرآن مجید کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن ایک اسپیسیفک ٹائم میں ایک اسپیسیفک مکان میں نازل ہوئی اس کی آیتیں ایک خاص زمانے میں اور ایک خاص مکان میں خاص صورتحال تھی کچھ اسپیسیفک سیچویشنز تھی جن میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تو وہ سیچویشن جو ہے نا جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو قرآن کے معنی بہتر تلیقی سے آپ کو سمجھنے آئے گی اور جب اس سیچویشن کو آپ سمجھ لیتے ہیں پھر آپ اس سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان قرآن کی آیتوں کو ایک جنگل اپلائی کرتے ہیں اپنے زمانے میں تو پھر اس کا ایک عام معنی بھی آپ کو سمجھنے آتا ہے تو قرآن کو سمجھنے کی یہ دو پہلو ہیں بس استعینوا بالصبر والصلا اللہ رب العبین سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے عمومی دنیا میں کوئی بھی مصیبتیں آئیں یہ آیت انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ایک رہنمائی کرے گی کہ ان مصیبتوں میں آپ کا ایٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے آپ کا کلدار کیسا ہونا چاہیے پر ایک اسپیسیفک زمانے میں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت کی صورتحال کیا تھی اور اس وقت خاص طور پر صبر اور رماز کی تلکن کیوں کی جارہی ہے تو اس اسپیسیفک صورتحال میں جب آپ قرآن کی سائد کو رکھ کر کے سمجھتے تو آپ کے لیے مانے بہت زیادہ واضح جاتے کی وہ کون سے سیچویشنز تھی اور وہ کون سے چیلنجز تھے جن کا سامنا جو ہے صحابے کرام کو تھا اور اس میں فیر اللہ رب العلوین ان کو تسلی دینے کے لیے ان کی تربیت کرنے کے لیے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آیتیں نازل فرما رہے ہیں تو اس کو علماء جو ہے نا وہ جو تفسیر کے علماء ہوتے ہیں اس کو تعبیر کرتے ہیں قائدے سے کہ کی اصل اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے خاص سبب کا نہیں ہوتا یعنی جو ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اس میں اصل تو یہی ہے کہ قرآن کی ہر آیت عام ہے اس کے حکام عام ہے تو اعتبار تو اس کے عموم کا ہوگا لیکن اس کے خاص اسباب ہوتے ہیں اور آیتوں کا صحیح مفروم سمجھنے کے لیے بہت ضروری کہ اس کو خاص جگہ پر رکھ کر کے آپ دیکھیں کہ وہ خاص کون سے سیچویشنز تھیں جن میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام بھی اور صحابہ کے بعد آنے والے شانی نزول کو بہت اعتبار دیتے ہیں اور شانی نزول کیا ہے وہی سیچویشن جن میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں شانی نزول کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ سیچویشنز جن میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی جن کے وجہ سے قرآن کی مطلب یہ وہ حالات جو سبب بنے ان آیتوں کے نازل ہونے کا ایسے لیے شانی نزول کو سبب نزول بھی کہا جاتا ہے یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں اس سے پہلے کہ میں اس کی تفسیر کروں میں دیکھو یہ یہ جو آیتیں شروع ہیں تقریباً آیت نمبر 153 سے لے کر کے آیت نمبر 157 تک تقریباً ایک ہی موضوع والگفتگو رہی ہے اور وہ سبر کا موضوع ہے تو اس سے پہلے کہ میں آیت کی تفسیر شروع کروں ہم ایک نظر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ جو ایک ونچ آف آیات ہے نا آیات کا ایک جو حصہ ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ یہ قرآن ایک مضمون ہے تو وہ مضمون ہمارے ذہن میں رہے تاکہ آیتیں انفرادی طور پر ہم ان کی تفسیر پڑھیں تو ہم کو وہ بات سمجھ میں آئیں اللہ تعالیٰ فرمارے یا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو استعینوا مدد طلب کرو بسبری سبر کے ذریعے سے والصلاةی اور نماز کے ذریعے سے اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ بے شک اللہ رب العالمین سبر کرنے والوں کے ساتھ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کو اموات مت کہو مردہ مت کہو بل احیاءن بلکہ وہ تو زندہ ہیں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور ضرور بزرور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف سے بھوک سے مالوں کی کمی سے جانوں سے اور پھلوں سے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیں الَّذِينَا کون سے صبر کرنے والے وہ صبر کرنے والے الَّذِينَا جن لوگوں کو اِذَا اصابت ہم مصیبت جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے قَالُوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہی کے ہیں اور ہم کو اللہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِضَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العبین کی طرف سے رحمتیں اور اللہ رب العبین کے اس طرف سے درود اور رحمت جن پر نازل ہوتی ہیں اُلَائِكَ عَلْمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے تو یہاں آیت نمبر 153 سے جو صبر کا موضوع شروع ہوتا ہے وہ آیت نمبر 157 تک کے چلتا ہے اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اسی کو سمجھنے ہی کوشش کریں گے اللہ رب العبین فرمارے پہلی آیت جو 153 ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ لفظ بہت اہم ہے اللہ رب العبین جو احکام بیان فرما رہے ہیں اگر یہ ایک طرح کا چیلنج بھی ہوتا ہے یہ ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اپنی ایمان کی دعوے داری میں سچے ہو اور تم کو لگتا ہے کہ تم واقعیتاں مومین ہو تو پھر یہ چیز تمہارے اندر پائے جانے چاہیے یہ کام کر کے دکھاؤ یعنی میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ حضرت عبداللہ مسعود ہی غالیبہ نے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یا اللہ دین آمنوں کا لفظہ ہے تو اپنے کان سوراں پھیر دو کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا تمہارا رب تم کو یا تو کسی خیر کا حکم دے رہا ہوگا یا تو کسی شخص سے روک رہا ہوگا تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اور یہ حکم جو ہے نا وہ ایک چیلنج ہے کہ تم اگر سچے ایمان والے ہو تو یہ کام تم کو کر کے دیکھنا ہے یا اللہ دین آمنوں جو لوگ ایمان لائے ہو استعینو مدد طلب کرو استعینو عون سے بنا ہے عون کا مطلب ہوتا ہے مدد اور اسی سے استعینو بنا ہے استفعال کا سیطہ ہے باب استفعال میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں تو استعینو مدد طلب کرو تم سب مدد طلب کرو کیسے مدد طلب کرو بسبری صبر کے ذریعے سے والصلاة اور نماز کے ذریعے سے ان اللہ مع السابرین بشک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آیت سے پہلے والی آیت میں ذکر اور شکر کا حکم دیا تھا کی قصرت سے اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا اور اللہ کا شکر کرو اب ذکر و شکر کے بعد صبر کا بیان آ رہا ہے اور میں نے اس سے پہلے جو اس آپ سے کہا کہ یہ اہل ایمان کا جو ایک کیریکٹر ہوتا ہے اس کا بیسی ایک بنیاد جن چیزوں سے اہل ایمان کی شخصیت بنتی ہے ایک مومن کی شخصیت بنتی ہے اس میں شکر بھی ہے ذکر بھی ہے اور صبر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو صبر کے ذریعے سے اللہ کی اطلب کرو والصلاح اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی اطلب کرو ان اللہ محمد صبری بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں یعنی اہل ایمان کو اس کے لئے تیار کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ مصیبتیں ہیں جن کا اہل ایمان کو سامنا ہے اور آگے بھی اور مصیبتیں آنے والی ہیں تو اس لئے تم اپنے آپ کو صبر کرنے کے لئے تیار کرو صبر بڑا دین کی بہت بڑی عبادت ہے یعنی کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے کچھ کا تعلق ہماری زبان سے ہوتا ہے کچھ کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے صبر جو ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے صبر زبان سے بھی ہوتا ہے اور صبر جسم کے آزا سے بھی ہوتا ہے صبر کا معنی کیا ہوتا ہے صبر کی definition کیا ہے صبر کہتے ہیں مفردات القرآن جو امام راغی و اسفحانی کی ہے اس میں انہوں نے صبر کی ت �ریف کی ہے صبر کا اصل مطلب ہوتا ہے صبر کا اصل مطلب تو ہوتا ہے روکنا آپ نے آپ صبر کا اصل مطلب ہوتا ہے روکنا اور صبر کی تعریف ہوتی ہے حبس النفس نفس کو اپنی روک کر کے رکنا اور شکت شرع یعنی شریعت تقاضہ کرتے گی یہاں پر آپ کو روک جانا ہے یعنی آپ آسان لفظوں میں کہیں تو سلف کنٹرول کا نام ہے صبر صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا اپنے آپ کو کوئی چیز ایسی ہے جو پسندیدہ نہیں ہے مکروہ پر اپنے آپ کو روک لینا نہ پسندیدہ چیز پر اپنے آپ کو روک لینا اس کو سبر کہا جاتا ہے اور اس کو امام ابن القیم نے بڑی پیاری تعریف کی ہے کہیں سبات القلب علی الاحکام القدریہ والشرعیہ کی دل کو اللہ تعالیٰ کی جو حکام قدریہ ہیں ان پر بھی اور اللہ کی جو حکام شرعیہ ہیں ان پر بھی دل کو روکے رکھنا ہو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اللہ کی حکام قدریہ بھی ہوتے ہیں قدریہ کونی جن کو کہا جاتا ہے اور شرعی بھی ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز اللہ کا شرعی حکم ہے دل نہیں چاہتا کہ نماز پڑھے پر دل کو مجبور کرنا کی نماز پڑھو یہ بھی سبر ہے اور اللہ کی کچھ احکام قدریہ ہوتے ہیں کسی کی موت ہو گئی کوئی بیماری آگئی اللہ کا قدریہ حکم ہے اب دل اسے پیزار ہے اور دل اس حالت پہ اللہ سے شکوہ کرنا چاہ رہا ہے جزا فضا کرنا چاہ رہا ہے تو دل کو روک لو جزا فضا مت کرنے دو شکوہ مت کرنے دو شکایتیں مت کرنے دو تو احکام قدریہ اور احکام شرعی دونوں میں دل کو روک کر کے رکھنا بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا یہ سبر ہے اور بڑی پیاری تعریف جو ہے وہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج و سالقین میں سبر کی کی ہے فرماتے ہیں سبر کہتے ہیں تین چیزیں میں نے بتایا سبر ایک اندر بھی ہوتا ہے زبان پر بھی ہوتا ہے اور آزا سے بھی ہوتا ہے نفس کا سبر کیا ہے نفس کا سبر یہ ہے کہ اللہ رب العالوین کے حکم سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے دل اللہ کے فیصلے سے راضی رہے بڑی سے بڑی مصیبت آئے دل اللہ رب العالوین سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے جزا فضا نہ کرے تو ایک سبر ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے تو فرمایا کہ سبر کیا ہے حبس النفس نفس کو روک لینا نفس کو کہاں روکنا ہے پہلی بات تو نفس کو روکنا ہے دل کو روکنا ہے کس پر کہ وہ اللہ سے ناراضگی کا احسان نہ کریں مصیبتیں آگئیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے مصیبت میں مقتلع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت دیکھتا ہے جو آدمی اللہ کے حکم سے راضی ہو گیا ہے دل سے بڑی مصیبت آئی بندہ سوچ رہا ہے اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ کر دے میں اس کے لئے راضی ہوں میں بندہ ہوں اللہ معبود ہے اللہ رب العالمین خالق ہے مالک ہے راضی ہے اس کا ہر فیصلہ میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں تو دل سے تسلیم کر لینا ایک سبر ہوتا ہے دل کا سبر دل سے آپ تسلیم کر لیں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے تو ایک دل کا سبر ہے ایک سبر زبان کا ہے حبس اللسان انشکوا یہ سبر کا دوسرا مرحلہ ہے کہ دل میں تو رضا ہے زبان پر بھی شکایت نہیں آنے چاہیے بڑی سے بڑی مصیبت ہو زبان اللہ کی رضا اللہ کی حمد اللہ کی مدبور سنا میں تر رہے زبان سے شکوا نہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ ایسا تو نے کیوں کیا جیسے بہت سارے لوگ مصیبت میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا نہیں زبان پر شکوا نہ آنے پاہ یہ سبر کا ایک اور مدحلہ ہے اور سبر کے تیسیری چیز کا ہے حبس الجوار ہے انہی تشویس جسم کے آزا کو بھی تشویس سے روک کر کے رکھو یعنی جیسے جسم کے آزا بھی بے سبری کا اظہار کرتے ہیں باز مقتبہ آدمی گناہ کا کام کرنے لگا حلال پر اپنے آپ کو نہیں رکھ پایا یہ بھی سبر کے خلاف ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کی من جیسے والفاظ ہیں لئی سامنہ من شکل جیوبا الفاظ ہے جو اپنے گریبان کو فاردے ولتمال خدودہ اور اپنے چہروں کو مارے لئی سامنہ وہ ہم میں سے نہیں یہ کیا ہے یہ آزا کی بے سبری ہے کی آدمی اپنے آزا کو نہیں رکھ پا رہا ہے بے سبری سے سبر ہوتا ہے دل کے اندر سبری ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بندہ راضی رہے اور ناراضگی کا اللہ رب العالمین کے حکم سے ناراض ہونے کا اظہار نہ کریں زبان کا سبری ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت نہ کریں اور جوارے کا سبری ہے کہ جسم کے آزا سے بے سبری کا اظہار نہ کریں جیسے باز لوگ باتم کے موقع پر اپنے سینوں کو پھان لیتے ہیں اور اپنی سینہ کو بھی کرتے ہیں کیا ہے یہ آزا کی بے سبری ہے تو یہ بڑی پیاری تاریف یعنی سبر کے جتنی بھی مظاہر ہو سکتے تھے امام القیم رحمہ اللہ نے ان سب کو اس چھوٹی سی تاریف میں جمع کر دیا جو ہمارے طلبہ ہے نا وہ خاص طور پر ان کو عربی تاریفیات کرنی چاہیے عربی تاریفیات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتی ہے حبس النفسی ان الجزعی والتسخط نفس کو روک کر کے رکھنا جزا سے اور تسخط سے حبس اللسان انشکوہ اور زبان کو روک کر کے رکھنا شیدوہ شکایت سے حبس الجوار انتشویش اور جسم کی آزا کو تشویش سے بے سبری سے روک کر کے رکھنا یہ سبر ہے سبر کی تین قسم علماء نے بیان فرمائی ہے یہ بھی بڑا دارہ ایک وہ ہے السبر علی المعمور والسبر عنی المحضور والسبر عنی المقدور یہ تین طرح کے سبر ہوتے ہیں پہلا سبر کیا ہے پہلا سبر ہے السبر عنی المحضور معمور اللہ نے معمور کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ سبر کرنا سبر علی المعمور معمور عمر سے بنائے عمر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا بہت ساری شریعت کے احکام ہیں ان کو کرتے ہوئے نفس کو تکلیف ہوتی ہے پر اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی خوچ کرنے کے لیے برداشت کرنا فجر کی نماز کیا ہے معمور ہے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے فجر کی نماز پڑھو آسان کام نہیں ہے اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے اپنی نیل قربان کر کے فجر کی نماز پڑھنا آسان نہیں ہے معمور ہے لیکن اللہ نے حکم دیا ہے اب اس نیکی کے کام کو کرنے کے لیے سبر کرنا پڑتا ہے ہر نیکی کے کام کے لیے سبر ہے نا کیونکہ نفس جو ہے وہ نیکی کے کام کو پسند نہیں کرتی ہے اللہ کے نبی صاحب میں فرمایا جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے یعنی جنت میں لے جانے والے جو عمال ہیں وہ نفس کو پسندیدہ نہیں ہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو آدمی کو کبھی اپنی جان کی قربانی دینی ہے کبھی اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے کبھی اپنے مال کی قربانی دینی ہے کبھی اپنی وقت کی قربانی دینی ہے اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے نفس ان قربانیوں کو قبول نہیں کرتی نفس پر یہ قرمانیاں بھاری پڑتی ہیں پر صبر کیا ہے حبس النفس نفس کو روک کر کے رکھنے کا نام ہی صبر ہے تو ایک صبر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محمورات اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنے کے لئے ایک صبر درکار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں السبر علل محمور دوسرا ہوتا ہے السبر عنی محضور محضور حضر کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جن سے روکا گیا محضور کا مطلب حرام چیزیں حرام چیزوں سے بچنے کے لئے بھی صبر کرنا پڑتا ہے کیونکہ حرام چیزوں میں نفس کے لئے شہوت و لذت رکھی گئی ہے اللہ نے فرمایا حفت نار و بشہوات جہنم شہوتوں سے گھیری ہوئی ہے یعنی وہ گناہ جو جہنم میں بندے کو لے جاتے ہیں کو نفس کے لئے لذیذ ہوتے ہیں بندے کو جھوڑ بولنا لذیذ لگتا ہے عورتوں کو مردوں کو غیبت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے بہت سارے لوگوں کو نمازیں چھوڑنے میں لطف آتا ہے زنہ بدکاری اور مختلف قسم کی شہوات میں پڑھنا یہ نفس کے لئے لذیذ ہوتا ہے تو حرام سے جواب بچتے ہیں نفس کو برا لگتا ہے لیکن نفس کی اس تکلیف پر صبر کرنا یہ ہے السبر و علی المحضور تو جو چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنے پر صبر کرنا وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے ان سے بچنے پر بھی آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے آپ کو کاروبار کر رہے ہیں آپ سود سے بچنا نفس کے لئے بڑا مشکل چیز ہے آپ لیکن بچ رہے ہیں یہ صبر ہے آپ بازار میں چل رہے ہیں اور بہیائی کے مناظر ہیں آنکھوں کو جھکا کر کے رکھنے کے لئے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے پر وہ حرام چیز نہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے اور آپ نگاہیں جھکا لیں اس کے لئے بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اور تیسرا کہہ ہے مقدور مقدور یعنی تقدیر کے اندر مقدور یعنی تقدیر سے بنا ہے قدر سے بنا ہے تو اللہ تعالی نے ہماری تقدیر میں جو مسائب رکھے ہیں جو آلام رکھے ہیں جو مسئیبتیں لکھ دی ہیں ان پر صبر کرنا یہ ہے اسصبر علی المقدور یعنی اللہ تعالی نے کسی قسمت میں رکھا ہے کہ اس کے اولاد کی وفاق ہو جائے ہو گئی اب وہ کچھ کر نہیں سکتا لیکن وہ صبر کر یہ سوچ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے میری قسمت میں لکھا تھا میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں مجھے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے اسی میں میرے لئے خیر رکھنا ہوگا یہ ہے اسصبر علی المقدور اللہ تعالی کی تقدیر بسصبر تو یہ تین طرح کا صبر ہے اللہ نے فرمایا استعینو بسبر والسلا نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو کیا پتا چلا اس سے اس ایک بات تو یہ بھی پتا چلی استعینو بسبر والسلا اچھا ایک لمبی بحث ہوتی ہے علماء نے بہت لمبا اس پر گفتو کی ہے کہ صبر زیادہ افضل ہے یا شکر زیادہ افضل ہے صبر زیادہ افضل ہے یا شکر زیادہ افضل ہے بعض علماء اس طرف گئیں کہ صبر شکر سے زیادہ افضل ہے ان کے اپنے دلائلیں بعض علماء اس طرف گئیں شکر صبر سے زیادہ افضل ہے ان کے اپنے دلائلیں اور بعض علماء نے کہا ہے صبر اور شکر یہ دونوں جو ہیں وہ ایک درجے کے ہیں بعض معاملات میں صبر افضل ہے اور بعض معاملات میں شکر افضل ہے ایک بات امام اللہ قیم رحمہ اللہ نہیں فرمائی اور وہ بڑی پیاری بات ہے وہ کہتے ہیں شکر جو ہے نا وہ صبر سے افضل درجہ ہے یعنی شکر میں صبر شامل ہے لیکن صبر میں شکر نہیں شامل ہے یہ انہوں نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ شکر جو ہے وہ ایمان کا عالی طریق درجہ ہے اور شکر کا سٹیپ جو ہے نا وہ صبر کے بعد ہے یعنی صبر سے بھی عالی درجہ شکر کا درجہ ہے اور وہ اس کو اس طرح سے پروف کرتے ہیں کہ بھئی ایک تو ہوتا ہے مسیبت میں آپ صبر کریں یہ ایک درجہ ہے لیکن مسیبت میں صبر سے بھی عالی درجہ کیا ہوتا ہے مسیبت میں شکر کرنے کا درجہ یہ بہت عالی درجہ ہے یعنی ایک تو اللہ تعالی سے آپ مسیبت میں صبر کرنے ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے پر مصیبت میں شکر کرنا مصیبت میں کیسے شکر کرے گا آدمی مصیبت میں بھی شکر ہوتا ہے یعنی ایک آدمی مصیبت میں اس نے اپنے نفس میں کوئی شکوا نہیں کیا شکایت نہیں کی زبان پر کوئی وہ اللہ رب لالوین کے لیے شکایت کا کلمہ نہیں لایا کوئی توڑ کھوڑ کوئی ایسا بے سبری کا مظاہرہ نہیں کیا جس سے یہ سبر ہیں پر ایک عالی ترین درجہ کیا ہے کہ مصیبت میں بنتا شکر کر رہے ہیں جیسے بعض صلف نے کہا ہے کہ جب مجھے کوئی مصیبت آتی ہے جب مجھے کوئی مصیبت آتی ہے تو میں چار چیزوں پر اللہ کا شکر کرتا ہوں یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے مصیبت میں سبر تو ہم میں سے ہر کسی نے سنایا ہے مصیبت میں سبر کرنا ہے اور نعمتوں پر شکر کرنا ہے پر امام القیم فرماری کہ ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ نعمتوں پر شکر کرتا ہے مصیبتوں میں بھی وہ اللہ کا اتنا شکر بندہ بن گیا شکر تو یہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے سبر کی توفیق دی میں سبر کر لیتا ہوں سبر کی توفیق پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں دوسرا شکر میں یہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے انہا لیلہ و انہا الہی راڈیون کہنے کی توفیق عطا فرمائی کہ میں انہا لیلہ و انہا الہی راڈیون پر رہا ہوں تو یہ مجھ کو جو ہے وہ سواب مل گیا اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی ہوئی تیسرا یہ کہ میں اس پر بھی اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو مصیبت آئی اس سے بڑی مصیبت میں بھی اللہ مجھے مقتلا کر سکتا تھا پر اللہ نے یہی مصیبت مجھے مقتلا کیا اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یعنی آپ سوچیں کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا پیڑ ٹوٹ گیا اس کے لئے مصیبت پر جو ایمان والا بند ہے اللہ کا شکر ہے کہ پیری ٹوٹا ایک پیٹ ٹوٹا دو نل ٹوٹے اللہ کا شکر ہے کہ پیٹ ٹوٹا جان نہیں گئی تو کوئی مسئیبت ایسی نہیں ہو سکتی جیس سے بڑی کوئی مسئیبت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العلوین نے اس سے بڑی مسئیبت میں مجھے گرفتار نہیں کیا حالانکہ مسئیبتیں اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی اور اللہ کی طاقت اور خدرت میں ہے اللہ چاہے تو اس سے بڑی مصیبت کو انجھ شکار کر دے اور چوتھا میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کی مصیبت دین کے معاملے میں نہیں آئی دنیا ہی کے معاملے میں اللہ نے میری دین کو مصیبتوں سے بچا کر رکھا دین کی مصیبت کیا ہوتی ہے بندہ کفر کا شکار ہو جائے بندہ اللہ کا نافرمان بن جائے بندہ بدعتیں کرنے لگ جائیں بندہ اس کا قیدہ خراب ہو جائے یہ دین کی مصیبت ہے تو اگر دنیا کی کوئی مصیبت آئی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بھی مصیبت آئی ہے دنیا کی مصیبت ہے دنیا کی مصیبت کتنی بھی بڑی ہو دین کی مصیبت سے بڑی نہیں کیونکہ دنیا کی مصیبت دنیا سے ختم ہو جائے گی اگر میرا دین مصیبت کا شکار ہو گیا میرا دین فطنوں کا شکار ہو گیا تو میری آخرت تباہ ہو جائے گی تو میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے شکر میں صبر شامل ہے اور صبر میں شکر نہیں شامل ہے تو جو علماء کہتے ہیں شکر افضل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ صبر سے اللہ تعین در جائے تو اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے یہاں رکھ کر کے ایک چیز میں اور بیار کرنا چاہوں گا کیونکہ اس آیت کو لے کر کے بعض جو قبر پرست حضرات اور ولی پرست حضرات ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا confusion پیدا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ایک صاحب کو میں نے دیکھا تخریر کرتے ہیں بلکہ ایک سزائر دوگوں اس کے سے میں نے یہ دلیلیں سنی ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کر سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں ڈائریک گھر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے کیسے دیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو بتاؤ صبر اللہ کی غیر اللہ ہے تو زیادتی بات ہے صبر غیر اللہ ہے بلکہ نماز اللہ کی غیر اللہ ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب دی جا سکتا تو مقرر صاحب اتنی زبردست دلیل لیتے ہیں اور سارے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نارے لگنے میں اولاں تو اس بات پر ہی بہت افسوس ہوتا ہے کہ پورا قرآن اصلاً تو نازلی سے لیے ہوا کہ غیر اللہ سے مدد سے روکا جائے قرآن کی سریح ترین احقوں میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرو غیر اللہ سے مدد مت طلب کرو اتنی سریح آیتیں لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی ہیں اور ایک آیت میں ایسی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں اس کے ترجمے سے عبارت سے نہیں میں بھی بتاؤں گا ہر بھی عبارت سے نہیں ترجمے سے ایسی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ یہ ثابت کرنی کوشش کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے قرآن مدید کی اور کیا بے حرمتی ہوگی کہ پورا قرآن جو نازل اس لیے ہوا ہے کہ بندے کو اللہ سے مانگنا سکھائے اس قرآن کے آیت سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے کہتے ہیں دیکھو صبر بھی غیر اللہ اور نماز بھی غیر اللہ اور قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائے حالانکہ اللہ کے بندوں یہ جو باہ ہے نا یہ باہی استعانت اس کو گھا جاتا ہے یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو صبر کوئی اسی چیز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے بلیں اے صبر میری مصیبت دور کر دے کہ آپ صبر سے ڈائریک مدد طلب کرتے ہیں آپ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرتے ہیں نماز کوئی اسی چیز نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر کے نماز سے ہی دعا کرنے ڈائریک کیا نماز میرے پر ہی مصیبت آگئی ہے میری فقیری دور کر دے اے نماز مجھ پر یہ مسئیبت آگئی ہے میرے مالی پریشانیاں دور کر دے میرے بچوں کی مزیبتیں دور کر دے سلاح کوئی اسی چیز نہیں ہے جس سے آپ ڈیریک مانگ رہے ہیں سبر کوئی اسی چیز نہیں جس سے آپ طلب کر رہے ہیں کوئی ادنا سی اقل لکھنے والا کومان چین سکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہم سبر سے دعوانی کرتے ہیں ہم نماز سے کوئی فریاد نہیں کرتے ہیں ہم سبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے ہیں وہ مدد کسے طلب کرتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں بندہ نماز پڑھ کر کے نماز سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے کی نماز پڑھتا ہے نماز میں کس کو مانگ رہا ہے نماز میں دعائیں کس سے کر رہا ہے مدد کس سے طلب کر رہا ہے سجدے کی دعاوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے دعا ثابت ہے اے قیوم اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے قیوم برحمت کا استغیر میں تیری زحمت سے مدد طلب کر رہا ہوں بندہ نماز میں جدنی بھی دعائیں ہیں وہ کس سے مانگتا ہے دعا کیا غیر اللہ سے دعا مانگتا ہے کیا اللہ کے نبی سے دعا مانگتا ہے کیا کسی ولی اللہ سے دعا مانگتا ہے یا کیا حضرت علی سے دعا مانگتا ہے وہ نماز میں یا غوث المدد پڑتا ہے اللہ کے نبی سے اسلام نے پوری نماز میں کوئی ایسی دعا بتائی ہے جس میں غوثِ آزم سے عبدالقادیر جیلانی سے یا جو ہے خاجہ غریب نواز سے مدد طلب کی گئی ہو پوری نماز کیا ہے اللہ سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے سبر اور نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے باہ جو ہے نا یہاں پہ ذریعہ کے معنی میں آیا ہے باقی بہت سارے معنی ہوتے یہاں پر باہ کا معنی کیا ہے ذریعہ تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اب وہ کبھی ذریعہ کو ہٹا کر کے سبر اور نماز سے مدد طلب کرو کہ مانا تو وہی ہوتا ہے تو یہ آیت کا ترجمہ وہ ترجمہ سے استعدال کرتے ہیں حالانکہ آیت کا مطلب کتان یہ نہیں ہے کہ سبر کوئی ایسی چیز ہے جس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا کر کے یا سبر کے سامنے سجدہ کر کے یا سبر کو پکار کر کے آپ مدد طلب کرتے ہیں جسی کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مسئیبت پر شکار ہو اور روک ہے یا سبر مدد ایسا کوئی کرتا ہے سبر کوئی ایسی چیز نہیں جس کو پکارا جائے جس سے مدد طلب کی جائے سبر تو ایک قیفیت کا نام ہے سبر تو ایک مزاج کا نام ہے تو قیفیتوں سے دھڑی مدد طلب کی جاتی ہے ہاں سبر کے ذریعے سے مدد طلب کی جاتی ہے تو یہ ایک بہت غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں گمراہ لوگ یہ اپنے حوام کو علم سے دور رکھتے ہیں کیونکہ اگر کسی بندے کے پاس عربی زبان کا بیسی کلن بھی ہوگا تو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا وہ فوراں پکڑے گا بلکہ ہسیں گے ایسے لوگوں پر بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بدعاتی اہلِ عرب میں سے وہ بھی ایسی گھٹیا دلیل تو کم سے کم اپنے شرک و کفر اور اپنی ولی پرستی کے لیے ایسی گھٹیا دلیل نہیں لے کر رہے ہیں تو یہاں پہ با کا مطلب ہوتا ہے صبر کے ذریعے سے مدد طلب ہو طلب کس سے کرنی ہے اللہ سے طلب کرنی ہے اللہ کا ذکر یہاں پہ ڈائریکٹ تو نہیں آیا لیکن آگے کیا فرمانے اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب کس سے مدد طلب کرنی ہے وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے کہ مدد طلب کرو تو صبر تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا یا نماز تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا تو یہاں پر بدت طلب کرنے کا حکم نماز کو پکارنے کا حکم نہیں دیا جا رہا اور صبر کو پکارنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ کہا جا رہا ہے صبر کر کے اور نمازیں بڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے بدت طلب کرو فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سے بدت طلب کرنا ہے تو یعنی ہم نے ہم کو بتا گئے کہ مصیبت میں دو کام ضروری ہیں پہلا صبر کر لو صبر کا مطلب میں نے بتایا دل میں راضی رہو اللہ کے حکم سے زبان سے شکواں مت کرو عامال ایسے مت کرو جو صبر کے خلاف ہو اور پھر کیا کرنا ہے صبر تو ایک کنٹینیو کرنے والی چیز ہے اس کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہے وہ کیا ہے نماز کرو بندہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ طاقتور کا سہارا تلاش کرتا ہے اور کائنات میں سب سے طاقتور ازاد اللہ رب العالمین کی تار ہے طاقتور سے لگ جاؤ نر جاؤ اس سے اپنے آپ کا تعلق مضبوط کر لو پھر دنیا کی کوئی مصیبت تمہارا رقصان نہیں پہنچا سکتے گی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چاہتا ہے اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی پریشنانی ہوتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے دشمن کا خوف ہو گیا یا کوئی توفان اور بارش کا خوف ہے پرہ لگ میں کیا کرتے ہیں جیسے گھبرایا ہوا انسان ایک طاقتور کی پناہ میں آ کر کے خود کو محفوظ سمجھتا ہے خود کو معمون سمجھتا ہے کہ ایک طاقتور نے اگر مجھ کو پناہ دے دی تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت میرا نہیں گاڑ سکتی آپ ذرا سر پریشانی کی حالت میں ہوں اگر آپ کی علاقہ کمیشنر آپ کا علاقہ کا MLA MP اگر کہیں کہ درومت میں تمہارے ساتھ ہوں تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ MLA میرے ساتھ MP میرے ساتھ ہے ملک وزیراعظم نے مجھے تصمید دے دی ہے جب اس کائنات کا حلق آپ کے ساتھ ہو اور وہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پھر دنیا کی کس مصیبت سے آپ کو لگنا ہے پھر کوئی مصیبت آپ کے لیے خوف زدہ کرتی یہ نہیں جو اہل ایمان سے کہا ہے فَلَا خَوْفُنَ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَعْدَنُونَ یعنی جب اللہ رب العالمین کا ایک تعاون مل جاتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد کی امید مل جاتی ہے پھر وہ بندہ خوف کی نفتیات سے باہر آ جاتا ہے ایک فطری خوف ہے جبلی خوف وہ تو ہر انسان کو ہوتا ہے وہ تو امبیاء اکرام کو بھی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف ہوا اللہ تعالی نے ان کو تسلی دی یا موسیٰ لا تخف موسیٰ تم درومت جب ان کی لاتھی ساپ بن گئی تو ان کو التسلی دی فطری خوف تو ہر کسی ہی کو ہوتا ہے لیکن جو ایک عبادت والا خوف ہے وہ اللہ کے علاوہ اور پھر کسی کے لئے دی رہتا ہے عبادت والا خوف وہ صرف اللہ کے لئے ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا بھی یہ معاملہ تھا کہ نماز جو ہے وہ اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط کرتی ہے اور ایک کمزور کا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اللہ سے جوڑ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں اس کا رہتا ہے اس کا بھروسہ اللہ تعالی کی طاقت پر ہو جاتا ہے تو وہ پریشانیوں کی مقابلے میں اللہ کی طاقت دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پریشانی اللہ کی طاقت کی مقابلے میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالی ہر مسئبت دور کرنے پہ راضی ہے اس لئے مشکل ترین حالات میں بھی وہ گھبراتا نہیں ہے یعنی آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی جان لینے کے لئے نکلے ہیں مشرقین مکہ سو سو اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے حضرت ابو بگر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر اور مشرقین غار سور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو ہجرت کے موقع پر تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے صورت حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام حضرت ابو بگر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ ہمارے اتنی قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیں تو ان کو پکڑ لیں گے اب سوچئے کتنی کتنی خطرناک کسی سیچویشن رہی ہوتی ہو اور اس میں بھی اللہ کے نبی کتنا مطمئین ہے فرمارے ہیں ابو بکر اللہ تحظن اماللہ معنا اپنے صحابی سے حضرت ابو بکر واحد انسان ہے واحد صحابی جن کو قرآن مجید کی نے صحابیت کے شرف سے نواز آئے اور ان کو صحابی کا لقب دیا ہے کہ اللہ کے نبی ایسی صورت میں بھی کیا فرمارے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے مع السابرین جو کہ اللہ کیاں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو جب بندہ سوچ لیتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے تو خوف حیبت روب در معاملات کا اس کے دل سے نکل جاتا ہے مطمئین ہو جاتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے تو نمازیں بندے کی دل کو مطمئین کرتی ہیں اس کو اتمنان ڈلاتی ہیں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی قوت اور طاقت اب میں اکیلے نہیں رہ گیا میرے ساتھ اللہ کی حمایت ہے میرے ساتھ اللہ کی نسرت ہے میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو وہ وسائل اور سواب نہیں دیکھتا کوئی نہیں دیکھتا کہ میرے پاس تو کچھ مینز نہیں ہے کوئی وسائل نہیں ہے میں ان مسئیبتوں کا مقابلہ گیسے کروں گا اللہ رب العالمین کی لاقت پر جب اعتبار ہوتا ہے نا پی حضرت موسیٰ ایک لٹھی لے کر کے پہنچ کے پھرون سے لننے کے لئے لٹھی کیا ہے پھرون کے پاس بہت سپاہیوں کے اتنا بڑا لشکر دنیا بھر کے وسائل حضرت موسیٰ کے پاس کیا ایک لٹھی پر بندہ جب ایک لٹھی پر بھی اگر اللہ تعالیٰ پر اس کا بروسہ ہو جانے تو ایک لٹھی ایک پوری فوج پہرانے کے لئے گابلہ ہوتا تو اللہ نے فرمایا نماز سے بدلت کرو اچھا سبر کا ذکر نماز سے پہلے کیا نماز تو بہت افضل دلنی عبادت ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا نماز بندے کے لئے اسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے وہ صحت مند ہو تنگرست ہو کمزور ہو بیمار ہو سفر میں ہو حضر میں ہو خوف کے عالم میں ہو جنگ کے میدان میں ہو ہر حال میں نماز پر جائے نماز کا تو مقامی بہت بلند ہے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں سبر کا ذکر نماز سے پہلے کیا کیونکہ سبر ایک کنٹینیو کیفیت ہے نماز ایک وقفے وقفے سے آپ کو پڑھنی ہی پر سبر تو مسلسل آپ کو چاہیے چوبیس گھنٹے سبر آپ کو کرنا ہے تو سبر کا ذکر نماز سے پہلے کیا اور نماز جو ہے نا نماز صبر بھی ہے نماز شکر بھی ہے نماز ذکر بھی ہے یعنی ذکر کا اور شکر کا اور سبر کا ذکر آیا پھر نماز کا ذکر آیا کیونکہ نماز جو ہے اللہ کی ذکر بھی عقیم صلاح علی ذکری نماز میرے ذکر لئے قائم کرو نماز شکر بھی ہے کیونکہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی شکرانہ ہے بندہ عبادتیں کرتا ہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرے نعمتوں پر اور نماز صبر بھی ہے نماز میں آپ سے صبر کرائے جاتا ہے کہ آپ اپنا سانا کام لام چھوڑ کر کے ساری شہوتوں اور لذتوں کو ترک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور پھر باندھ دیا گیا ہے آپ کو صرف حرامنی حلال تیزوں پہ بھی نماز میں روک دیا گیا ہے اور آپ صبر کر کے رکے ہوئے ہیں تو نماز صبر بھی ہے تو اللہ نے فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو مطلب کیا ہوا صبر اور نماز سے اللہ کی مدد آتی ہے صبر کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے نماز پڑھنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت کہ ہمارے صبر کا یہ مطلب نہیں ہے نماز سے مدد طلب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کی جو اسباب ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا ہے کوئی بھی مصیبت آئے گی تو آپ کو دنیا کے اسباب جو اختیار کرنے ہی ہیں دو مصیبتوں سے مقابلے کے دو طرح کے اسباب ہوتے ہیں ایک ہے مادی اسباب اور ایک ہے روحانی اسباب یعنی ایک ہے مادی اسباب دنیا میں جو اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ بھی آپ کو اختیار کرنے ہیں بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی محتوح کل کرتے تھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم precautions جو ہوتے تھے وہ لیتے دنیا کے ایک بار سے اللہ کے نبی غارے سور میں جا کر کے چھپیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ ڈھا کر کے مکہ میں چل رہتے جب ہجرت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلان کر رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے وسائل اختیار کی جو دنیاوی وسائل ہیں وہ تو اختیار کر نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی وسائل نماز کیا ہے؟ ایک روحانی وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا چاہے مصیبتیں انفرادی ہو چاہے مصیبتیں اجتماعی ہو نماز بہت ضروری ہے اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے آتی ہے ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے ہم اس وقت قومی حالات سے ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس میں ہم ایک مشہل دور سے گزر رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں ہم مسلم مینورٹی کو جن مسائل کا سامنا ہے تاریخ میں آزادی کے بعد اس طرح کی صورتحال نبی مسلمانوں کے ساتھ پیش نہیں آئی ہم اس کے لئے سیاسی اسٹرگل کر رہے ہیں سیاسی جو ہمارے ہماری کوششیں ہو سکتی ہیں ہم وہ سب کچھ کرنی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو دنیاوی اسباب ہیں اس کے ساتھ سار ضروری ہے کہ اپروی اسباب ان کو بھی اختیار کیا جائے اس میں ہم پیچھیں ہم میدان کے جو شاہین میدان باغ ہمارے وہ تو ہم بھر دیں گے احتجاجات سے یہ سارے جو نرسی سے لے کر جو ہی مسائل شروع ہوئے تھے ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میدان بھر رہے ہیں سڑک بھر رہی ہے احتجاجاتے ہیں لیکن مسجدیں جیسے ان حالات سے پہلے خالی تھی اب بھی خالی یعنی ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ہم جو ہے میدانوں کو بھرنے کے لئے تیار ہیں ہم رات رات بھر جا کر کے دھرنے دے سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرح دعا سے آ جائے گی وہ کرنا ہے اپنی جگہ پر جو سیاسی پریکوشنز ہوتے ہیں جو سیاسی حل ہیں وہ تو نکالنا ہی ہم کو جو مادی اسباب ہیں وہ اختیار کر رہی ہیں لیکن مادی اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی اسباب بھی اختیار کر رہی ہیں صلاح کیا ہے کہ روحانی سبب ہے اللہ تعالیٰ سے مدد کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں سدے میں ہوتے تھے بدر کے موقع پہ تین سو تیرہ ایک ہزار کی تعداد کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے روائیں کر رہے تھے فریادے کر رہے تھے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قومی سطح پر ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں ہم صرف اس کے مادی تجزیہ ہی اس کا کر رہے ہوتے ہیں مادی طور پر اس کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایڈیوکیشن اچھی ہونی چاہیے پولیٹکس ہمارے اچھی ہونے چاہیے ورڈ بینگ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارا پریشر گروپس ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے انہیں ہمارا کیا زباب کا تجزیہ کریں گے یہ کوئی نہیں بولتا کہ ان مسائل کا ایک بہت بڑا حل ہے کہ آگے نماز ان کو پڑھنی تجھے ہماری مسجدوں میں ایک سب نماز ہی نہیں پڑھے سڑکوں پر لوگ بھر گئے سڑکوں پر لوگ بھر گئے لیکن تجزیب میں ایک سب نماز ہی نہیں آگے ہوئے کہ ایک سب بھر گئے ہوگی اتنی مشکل آلات آگئے ہم کو نماز پڑھنی چاہیے ان اللہ ماز پڑھیں اللہ کیلئے بھی نماز پڑھ کریں ان اللہ ماز سابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اب یہ جو معیت کا لفظ آتا ہے مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا تو معیت کا جو لفظ ہے معیت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے معیت عامہ اور ایک ہوتی ہے معیت خاصہ معیت عامہ یعنی جنرل معیت اور معیت خاصہ یعنی اسپیسیفک معیت معیت سمجھ رہے ہیں ان اللہ ماز سابرین مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ عربی میں مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ تو یہاں پر کہا گیا اللہ تعالیٰ سابروں کے ساتھ ہے تو یہاں ساتھ جو ساتھ کا لفظ ہے اس کو معیت عربی میں کہتے ہیں ساتھ کا جو لفظ ہے اس کو عربی میں معیت کہتے ہیں ہے اب یہ جو اللہ تعالی کی معیت ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے اللہ تعالی کی معیت عامہ اور ایک ہے اللہ تعالی کی معیت خاصہ ہے نا جیسے معیت عامہ سے مراد ایک معیت ہر انسان کے ساتھ ہے اللہ کی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ الحدیث کی آیت نمبر چار ہے اللہ نے فرمایا تم جہاں کہی بھی ہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے یہ کونسی معیت ہے معیت عامہ یعنی ہر انسان کے ساتھ علنا ہے اس معنی میں ہر انسان کے ساتھ علنا ہے تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی اپنے ذات کے ادبار سے ساتھ لئے ہیں بلکہ اپنے علم اور اپنی خدرت کے ادبار سے اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے یعنی اللہ کا علم ہر انسان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر انسان کے ساتھ ہے ایک یہ ہے معیت جنرل معیت اللہ تعالیٰ کی اور ایک ہے معیت خاصہ معیت خاصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسپیسیفک معیت جیسے اللہ نے یہاں پر فرمایا یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ یا اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت حارون و حضرت موسیٰ کو فرمایا اِنَّنِي مَعْكُمَا میں تمہارے ساتھ ہوں اسمع وارا میں دیکھ رہا ہوں اور سننا ہوں یا اللہ نے فرمایا حضرت عبو وقر سے لا تحضن اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا آپ غم مت کرئیے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو وہاں پر جب کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہاں کیا مراد ہوتا ہے وہاں علم و قدرت ہی مراد نہیں ہوتا نسرت و تائید اللہ رب العالمین کی مدد اللہ رب العالمین کی تائید ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ نسرت و تائید اللہ تعالی کی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہیں تو معیت خاصہ سے مراد اللہ تعالی کی نسرت و تائید ہوئی تو قرآن مجید میں ماں کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوا ہے ایک جنرل استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کے ساتھ ہے تو وہاں جنرل جو کہا گیا اللہ تعالی ہر انسان کے ساتھ ہے وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہے اور جہاں اسپیسیفک استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو وکر اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضرت موسیٰ حضرت حارون کے ساتھ ہے تو ہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشرت اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ کی تعاید صبر کرنے والوں کے ساتھ یہاں ایک عقیدے کی بھی بحث ہوتی ہے جیسا کہ ہم کو یہ پتہ نہیں مناسبی کی نہیں چھیڑنا یہاں پر تھوڑا سا ایک باریک سی بحث ہے ہم دیکھو اللہ رب العالمین کی جو بھی صفات آتی ہیں ان صفات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان صفات کی کوئی تعویل نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے صفات کی تعطیب نہیں کرتے یعنی انکار نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کی تعویل نہیں کرتے مطلب جو اس کا ایکچوال معنی ہے اس معنی کو ہٹا کر کے کوئی اس کا سیکنڈری معنی ہم نہیں لیتے جو اس کا اصل معنی ہے وہی لیتے تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں تم بھی تو اللہ علیہ کی صفات کی تعویل کر رہے ہو اللہ نے فرمایا کہ وہ صابروں کے ساتھ ہیں تو تم ساتھ کا حقیقی معنی نہیں لے رہے ہو تم کہہ رہے ہو ساتھ سے مراد یہاں پر نصرت اور مدد ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ماں سے نصرت اور مدد مراد لینا بجائے اللہ کی ذات مراد لینے کے نصرت اور مدد مراد لینا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعبیل ہوگی جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ اس کی یہ بات سمجھ میں آئے گی ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعبیل نہیں کرتے یہ ہمارا حقیق ہے اب جو لوگ تعبیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم بھی تعبیل کرتے ہو کہاں تعبیل کرتے ہیں تو کہنے دیکھو تم ان اللہ معاہ صابری میں معاہ کی تعبیل کر رہو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو تم کو مانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ادبار سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو کہتے ہیں تم نے بھی تو تعویل کر دی ماں کا جو معنی اصلی وہ نہیں لیا اور ماں کا معنی تم نے بتا دیا مدد تو یہ بھی تعویل ہو گئی ایسے لوگوں ہم جوابی دیتے ہیں کہ ماں کا معنی مدد ہوتا ہی ماں کا معنی اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا نہیں ہوتا ہے ماں کا مطلب کسی کا ذات کے اتبار سے ساتھ ہونا نہیں ہوتا ہے بلکہ ماں عربی میں کبھی ذات کے اتبار سے ساتھ ہونا بھی مراد ہوتا ہے اور عربی میں ماں کا مطلب عربی ہی میں ماں کا مطلب بدت کرنے والا بھی ہوتا ہے جیسے اس کی سب سے آسان سی مثال ہے اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ واللرین معہو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ تو ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنی ذات کے ادبار سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہے تو اللہ کے نبی کی ذات کے ادبار سے تو اللہ کے نبی کے ساتھ بہت سارے کافر تھے ابو جہل بھی مکہ میں رہتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لہب بھی مکہ کے اندر رہتا تھا تو ذات کے اعتبار سے ساتھ نہیں مراد ہے وہاں نصرت اور مدد کے اعتبار سے ساتھ مراد ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے چاہے وہ صحابی مکہ میں نہ رہتے ہیں مدینہ میں ہی رہتے تھے لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیوں کہلائے ہیں کہ ان کی نسرت اور مدد اللہ کے نبی کے ساتھ کی تو ہم کہتے ہیں تعویل اس کو کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اس لفظ کا جو معنی نہ ہو وہ معنی پہنا دینا یہ تعویل ہے جیسے ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے تو آپ ہاتھ کے بجائے کہیں گے قدرت مراد ہے تو یہ تعویل ہوتی ہے باقی عربی زمان میں وہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر اس معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو تعویل نہیں کہا جائے گا ہم کہتے ہیں ماں کا لفظ عربی میں مدد کے معنی میں استعمال ہوا ہے بللدین امعہو اس کے سب سے بڑی مثال ہے تو ہم کوئی عربی جو اس کا معنی ہے اس سے علب کوئی معنی اس کو نہیں پہنا رہے اگر جو اس کا حقیقی معنی تھا اس معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اگر اس کو دیتے تو یہ تعبیل ہوتی پر ہم اس کے حقیقی معنی جو قرآن مجید میں جس معنی میں وہ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں ہم مان رہے ہیں اور اس لئے مان رہے ہیں جو کہ ذات کے ادبار سے اللہ رب العالمین ہر انسان کے ساتھ نہیں ہے قرآن کی بے شمار آیت میں اس بات کے دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستقی ہے سات آسمانوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے ذات کے ادبار سے اللہ سات آسمانوں پر اس کا عرش ہے عرش کے اوپر اللہ رب العالمین ہے لہذا یہ کہنا کہ ماں کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ادبار سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اس باسے سارے انسانوں کے ساتھ یہ بات غلط ہے اور ماں کا لفظ یہ کبھی علم و قدرت کے معنی میں آتا ہے جب عمومی طور پر ماں کا لفظ آیا ہے تو علم و قدرت کے معنی میں کہ اللہ کا عیم ہر انسان کے ساتھ ہے اللہ طرح کی طاقہ و قدرت اور جہاں اسپیسیفک لوگوں کے لیے آیا ہے ماں کا لفظ تو وہاں مراد اللہ طرح کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جیسے سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور حضرت موسیٰ اور حارون کے بارے میں فرمائے کہ ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے اللہ تلو ان کے مدد کر رہے ہیں حضرت ابوبکر سے اللہ نہیں پہنے کھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے مطلب اللہ ہماری مدد کر رہا ہے واضح ہے یہ تھوڑا سا ایک بار ایک سی بحث لے کر آپ کو سمجھ میں آجائے تو بہتر ہے آپ کے لئے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْطَلُ فِي سَبِيلِ اللہ ہی اموات بل احیاء امولات اللہ تشورون اب اللہ رب لآمین فرما رہے ہیں کہ میں رہا شروع میں ہوتا ہے کہ اس پس منظر کو سمجھی ابھی قبلہ کی تحویل ہوئی ہے ابھی جو ہے وہ اجازت دی گئی مسلمانوں قتال کرنے کی اب قبلہ کی تحویل کے کچھ ہی دنوں کے بعد بدر کا موقع پیش آیا ہے یعنی بھی بدر ہونے والی ہے اس کے بعد اہد ہونے والی ہے اس کے بعد پھر حضاب کی صورتحال پیش آنے والی ہے فتح مکہ ہونے والی ہے خیبر ہونے والی ہے اور صلح حدیبیہ ہونے والی آگے اسٹرگل ایک بڑا اسٹرگل شروع ہونے جا رہے ہیں ایک مسلسل جنگوں اور قتال کا دور شروع ہونے جا رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو کبھی فتح بھی ملے گی کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا بس اس طرح ان لوگ ان کو ان سے جدائی قغم برداشت کرنا پڑے گا مالی پریشانی آئیں گی تہت آئے گا بھوک کی پریشانی آئیں گی اس سے پہلے کی وہ صورتحال پیش آئے پہلے ایمان کو تیار کیا جا رہے ہیں وہ ایک اسپیسیفک صورتحال میں عام تو ہی ہے ایک حکم جو بیان ہو رہا ہے وہ عام اس کا اپنا جو ہے جنرل اس کا جو پہلو ہے وہ تو اپنی جگہ پر لیکن یہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ آگے بدینہ میں ابھی بہت سارے مسائل پیش آنے والے تو اس سے پہلے کی وہ مسائل پیش آئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تیار کر رہا ہے ہے نا جیسے جیسے میرا ابھی تحویل قبلہ نہیں وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں کو تیار کر رہا ہے کہ ابھی کچھ میں وقوف لوگا کر کے اسے ایسی باتیں کریں گے تم پہلے سے تیار ہو جاؤ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ابھی سیچویشن آئی نہیں ہے پر اللہ تعالیٰ پہلے سی اس سیچویشن کے لئے اپنے بندوں کو تیار کر رہا ہے اللہ فرمارے وَلَا تَقُولُوا مَتْ قَهُو لِمَيْ يُقْتَلُوا فِي سَوِیلِ اللَّهِ اموات جو اللہ کی راستے میں قتل کیے گئے ہیں جن کو مار دیا گیا ان کو مردہ مت کہو بَلْ اَحْيَاُن بَلْ اَحْيَاُن بَلْ اَحْيَاُن بَلْكِ وہ تو زندہ ہیں بَلَا كِلَّا تَشَوْرُون لیکن تم ان کو سمجھ نہیں سکتے تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہو سکتا تم ان کی زندگی کو کوش محسوس نہیں کر سکتے تمہاری عقل اور تمہارے جو حواس ہیں جو تمہارے سینسز ہیں ان سے بیانڈ ہے ان کی لائف ان سے معورہ ہے ان کی زندگی تو لہٰذا تم اپنی جو احساس کے جو اسباب تمہارے اندر رکھے گئے ہیں ان حواس خمسہ سے تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے تم اپنی فائیو سینسز سے ان کی زندگی کو پہچان نہیں سکتے یادت اللہ نے فکم دیا اور اب یہ کیونکہ آگے سٹرگل کا دور شروع ہو رہے اور بہت بڑا سٹرگل جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد شروع ہونے والے بدر کا موقع آنے والا ہے خود کا موقع آنے والا ہے اور ایک بہت بڑی قربانی مسلمانوں سے درکار ہے وہ جان کی قربانی ہے انسان کے پاس جو بھی دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں ان ساری نعمتوں میں افضل ترین چیز چیز ہوتی ہے اس کے لیے دنیا کی نعمتوں میں دین کے بعد جو دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سب سے قیمتی چیز تو اس کی جان ہوتی ہے اب یہ جان ہتیلی پر لے کر کے اللہ کی قلبیں کو بلند کرنے کے لیے اور یہ عظیم ترین لوگ ہوں گے جو اپنی جانوں کا نظران اللہ کی بارکہ میں پیش کریں گے جو اللہ کی قلبیں کو بلند کرنے کے لیے اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے تین کو آگے بڑھانے کے لیے کفر کو مغلوب اور کفر کو ہرانے کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں فرمان کر دیں گے جو اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کا مقام بیان ایک موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے کہ تم جہاد کے لیے نکلو اور جہاد کو کمزور چیز مت سمجھو کوئی چھوٹی موٹی نیکی مت سمجھو فرمایا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں قدل کی گئے ان کو بردہ مت کہو یہ اعزاز ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگوں کے لیے بڑا مقام ہے کہ ان کو مردہ کہنا یعنی نہ ان کو زبان سے مردہ کہنا ہے نہ ان کو دل میں مردہ جاننا ہے امام علیہ وسلمین رحم اللہ فرماتے ہیں وہ ہوا یشمن القول بالکل بہمول اعتقاد والقول باللسان وہ بہمول نطح بسور بغرا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ مردہ مت کہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دل میں بھی مردہ مت کہو ان کے مردہ ہونے کا عقیدہ مت رکھو کہ وہ مر گئے ہیں اور نہ زبان سے ان کو مردہ کہو وہ زبان سے بھی یعنی ایک تو ہے بھئی فقہی حقام فقہی حقام کو ان میں بہت سارے مردہ لوگوں کے پر وہ حقیقت میں مردہ نہیں ہو وہ تو دنیا کے زندوں سے زیادہ بڑے زندہ ہیں ان کو جو زندگی اللہ رب العالمین دیتا ہے وہ دنیا کی زندگی سے بڑی زندگی تو اللہ نے ان کو یہ عزاز دیا آگے جو صورتحال پیش آنے والی اس میں یعنی صحابہ کی تربیت اسی نہش پر ہوئی تھی کہ وہ شہادت کو بڑی نیکی سمجھتے تھے اس لیے وہ جب جاتے تھے جنگوں پر تو باخیدہ اللہ کے نبی اسلام سے دعائیں کراتے تھے اللہ کے نبی دعا کریے کہ اس مرتبہ میری جان اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے میں مجھے شہادت کی موت نصیب ہو اللہ کے نبی سمجھتے باقیدہ دعائیں کرا کر کی نکلتے تھے جنگوں میں اور اس کی وطی یہ تھی کہ قرآن مجید باقیدہ ان کی موٹیویشن کے لیے نازل ہو رہا تھا جہاں شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ مردہ نہیں ان کو زبان سے بھی مردہ مت کرو ان کو مردہ کہنا ہے ان کی توہید ہیں اور عقیدے بھی ان کا مردہ کا مت رکھو بلکہ ان کو تو بہت عالی زندگی اللہ نے اس کی فرمائی اور وہ عالی زندگی جو اللہ تعالی نے فرمائی کہ یہ زندہ ہے تو ان کی زندگی کیسی ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا مسروغ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ اپنی مسروغ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور ان کو رسک دیا جا رہا ہے تو کہا کہ ہم نے ہی جب اس آیت کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ اپنی مسروغ نے کہا کہ ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شہدہ ہیں جب ان کی وفات ہوتی ہیں تو ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز چڑیا ہری رنگ کی چڑیا ہیں جنت کے اندر ان چڑیوں کے اندر ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں اور یہ عرش کے نیچے کچھ کندیلے ہیں ان قندیلوں کے اندر رہتی ہیں یہ اور جنت میں جہاں ان کا من کہتا ہے تس رہو من الجنتی ہے اس شاعر یہ شہیدوں کی روحیں ایک سبز چڑیا کے اندر ڈال دی جاتی ہیں اور وہ عرش کی نیچے قندیلے لٹکی بھی ہیں ان قندیلوں کے اندر وہ رہتی ہیں اور جنت میں جہاں من کہتا ہے وہاں یہ گھومتی ہیں اور اور اللہ رب العالمین جب ان شہیدوں سے پوچھتا ہے اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے کہ جو کچھ تم چاہتے تھے کیا تم کو مل گیا تو ان لوگوں نے جواب دیتے ہیں کہ اب ہم اس کے علاوہ اور کیا چاہ سکتے ہیں جنت میں پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں اب اس کے علاوہ اور کیا چاہت ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین برابر ان سے پوچھتا رہتا ہے اور کچھ چاہیے اور کچھ چاہیے اور کچھ چاہیے تو آخر میں وہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ چاہ رہے کہ ہم مانگ لیں تو آخر میں وہ کیا مانگتے ہیں اتنی عظیم نعمتیں ان کو ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین یا ربی نریدو ان ترود دارباحنا فی اجسادینا ہے ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو دوبارہ دنیا میں جو ہمارا جسمیں اس میں تو ڈال دیں اور جب اللہ تعالیٰ پھر ان سے کہتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ تیہ کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیتا ہے یعنی یہ اتنا یہ الگ ہی طرح کی حیات ہے یعنی برزخی حیات جو ہے وہ تو سارے ہی لوگوں کو ملتی ہے لیکن شہیدوں کی جو برزخی حیات برزخ سمجھتے نا ایک ہے عالم آخرہ اور ایک ہے عالم دنیا ان دونوں کے بیچ میں مرنے کے بعد جو ہماری زندگی ہوتی اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے تو عالم برزخ میں عام ایمان والوں کو بھی نعمتیں ملتی ہیں اور عام ایمان والوں کو بھی زندگی ملتی ہے پر عام ایمان والوں کی برزخی زندگی اور شہدہ کی برزخی زندگی میں فرق ہے پہلا فرق تو یہی ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ عام لوگوں کے بارے میں کہیں یہ نہیں ثابت ہے کہ ان کو روحوں کو کوئی جسم دیا جاتا ہو لیکن شہیدوں کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ ان کی روحوں کو باقیدہ جسم دیا جاتا ہے وہ کون سا جسم ہے؟ چڑیا ہری چڑیا کوئی خوبصورت سے چڑیا ہے جس کے جسم میں ان کی روحیں داخلی کی جاتا ہی تو یہ ایک عالی ترین اب ہم اس کو تصور اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ جو عالم برزق کی فیزیکس ہے جو اس کی بائیولوجی ہے وہ تو ہماری فیزیکس اور بائیولوجی سے بہت الگ ہے تو ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں ہم جو بھی چیزیں سمجھتے ہیں وہ ہم اپنے کا سرکمٹینسز میں رہ کر کے جو ہمارا مشاہدہ ہے اسی مشاہدے کے پسمندر میں ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں عالم برزق کیونکہ ہمارے مشاہدے کے باہر ہے تو وہاں کی کیفیت ہم ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی کہ عام لوگوں کو جسم نہیں دیا جاتا مرنے کے بعد ان کی روحیں بغیر جسم کے رہتی ہیں پر شہیدوں کو جسم دیا جاتا ہے کون سا جسم دیا جاتا ہے ہری چڑیا کا جسم دیا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی رسک دیتا ہے جو عام مومنوں کو مرنے کے بعد نہیں دیتا ہے خصوصی رسک کیا ملتا ہے ان کو کہ وہ جنت میں چڑیا جو ہے وہ گھومتی ہے جنت کے پیڑوں سے حدیث کے اندر آتا ہے پیڑوں میں لٹکتی ہیں یعنی پیڑوں کا پھل کھاتی ہیں بے باز آر اس روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لہر کی قرارے ہوتی ہیں اور جنت سے رسک ان کو دیا جاتا ہے یعنی ابھی یہ جنت میں جو ان کا مقام ہے وہ ابھی نہیں ملا جو جنت میں محلات اللہ نے تیار کر کے رکھیں جو پورے تیار کر کے رکھیں جو نعمتیں بنا کر کے رکھیں ہیں وہ نہیں ملا پت جنت کے خاص حصے میں چڑیا پن کر کے بھوڑتی آتی ہیں اور پیڑوں سے رٹک کر کے اپنا پھل کھاتی ہیں اور نہروں پہ کنارے بیٹھتی ہیں اور ان کو وہاں پر ان کا رسک دیا جاتا ہے باقی جو اللہ نے جنت پہ ان کے لئے تیار کر کے رکھا ہے ایش و عشرت کے سامان ان کی جو بیویاں اللہ اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھیں ہیں ان کی جو محلات جنت میں تیار کر کے رکھیں وہ تو ان کو بعد میں بلیں گے تو امام ابن رجب حملی فرماتے ہیں کہ شہدہ کی حیات اور اہلی ایمان کی حیات دونوں میں دو بنیادی فرق ہے کہ عام جو اہلی ایمان وفات پاتے ہیں ان کو کوئی جسم نہیں دیا جاتا مرنے کے بعد عالم برسخ میں لیکن شہدہ کو ایک الگ جسم دیا جاتا ہے تو اس لئے ان کی زندگی جو ہے نا وہ عام ایمان والوں کی زندگی سے ایک مرتبے کے زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ عام لوگوں کو کھانے پینے کے طرح سے کوئی رسک نہیں دیا جاتا لیکن اہلی ایمان میں سے جو شہدہ ہوتے ہیں اہلی ایمان میں سے جو شہدہ ہوتے ہیں ان کو باقیدہ رسک یعنی کھانے پینے کی جیسے بھی فرام دی جاتی ہے اور جو اہلی ایمان وفات پاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں ملتا کہ ان کو کھانے پینے کے لئے کوئی دیا جاتا ہوں پر شہداء کیلئے باقیدہ یہ بات موجود ہے کہ وہ کھانے پینے کا بھی ان کو سامان فرام کیا جاتا ہے جس کو وہ لطف لے کر کے کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے تو یہ بات امام ابن عزب عمری رحمہ اللہ نے احوال الببور میں بیان فرمائی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیانتیں جو ہیں وہ اہل جنت کے بارے میں آتی ہیں مثلا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لی تمہارے بھائیوں میں سے جب ایک بھائی بہت کی دن شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو ہری رنگ کی چڑیوں کے پیٹ میں رکھ دیا اور جو جنت کی نہروں پر پھرتی ہیں اور اس کے میوے کھاتی ہیں اور عرش کے سائے کے نیچے جو ہے نا وہ عرش کے نیچے قندینے لڑکی ہوئی ہیں ان قندینوں کے اندر وہ رہتی ہیں اور جب ان روحوں نے اپنے کھانے پینے اور سونے کی خوشی حاصل کر لی تو انہوں نے کہا کہ کاش کوئی ہمارے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں بتا دیتا یعنی بہت کیلوں کہ وفات پا چکے تو اتنی نعمتیں ان کو ملی اتنا لطف ان کو آیا تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم اتنے ایس و عشرت میں ہیں کاش ہمارے بھائیوں کو ہمارے بارے میں بتا دے کہ ہم کو جنت میں کیسی زندگی ملی ہے اور کیسے ہم روزی دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی جہاد سے بے رغبتی نہ کریں وہ بھی جہاد میں ان کا بھی من لگے دنیا کی حیات سے عالی حیات ان کو ملنے والی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کھیک ہے اگر تم یہ چھاتے ہوگی تمہاری حالت تمہارے بھائیوں کو دنیا کے اندر جو زندہ ہے ان کو بتا دی جائے تو میں اس کی ذمہ دارے لیتا ہوں میں بتاؤں گا اور اس کے بعد اللہ نے سورہ آل عبران کی آیتیں نادی فرمائی وَلَا تَحْسَبَنِ الَّذِينَ قُتِلُو فِي تَوِلِلَّهِ اَمْبُعَتَا یہ جو لوگ اہلِ عہد کا اللہ رب العالمین سے ایک تقاضہ تھا کہ ہماری حالت جو جنت کے میں دنیا کے اندر ہے جنت میں ہے وہ اللہ رب العالمین بتا دے تو یہ شہادہ کی تو بڑی فضیرتیں آئیں ہیں اور یہ کیونکہ خاص طرح پر اب جہاد کا ایک مسلسل دور شدو ہونے والے ہیں تو ان کو شہید کے لیے بہت موٹیویشن کی ضرورت تھی اور پھر جن کے اہلِ خانہ شہید ہو رہے ہیں ان کو بھی صبر کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی اللہ رب العالمین کے صبر کا بھی انتظام کریں تو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے شہادہ کے لیے بھی ایک انتظام کر دیا ایک شوق شہادت لوگوں کا جذبہ شہادت جذبہ جہاد لوگوں کے دل میں پیدا ہوگی اگر اللہ کی راستے میں زندگی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں اللہ کا ثواب ہمیشہ آپ دنیا میں جو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں اللہ اس کے بہتر کی ذات کو دیتا ہے تو شہید کیا کرتا ہے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بدلے میں عالی زندگی اس کو دیتا ہے دنیا کی زندگی کی مقابلے میں آخرت کی زندگی زیادہ عالی ہے یعنی جو عالمِ برزخ میں جو زندگی اہلِ ایمان کو گلتی ہے شہادہ کو کیونکہ اللہ نے کہا فرمایا اپنے رب کے پاس زندہ ہے تو جو عالمِ برزخ کی زندگی ہے وہ عالی زندگی ہے دنیا کی زندگی مقابلے میں تو تم دنیا کی زندگی جو مسائب سے جو علاق سے جو مسیبتیں سے فکر سے ٹینشن سے بھری ہوئی تھی جب اس زندگی کو تم اللہ کے لئے قربان کرتے ہو اللہ اس سے بہتر ہے اور بہت عالی زندگی تم کو آخرت میں دیتا ہے تو اس سے شہادت کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جن کے گھر کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی ایک سبر آ جاتا ہے کہ اگر ہمارا بھائی ہمارا بیٹا ہمارے کسی بیوی کا شوہر کسی ماں کا بچہ یہ شہادت کا جذبہ یعنی ایک تو دنیا کی تکلیف حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایمان والا بندہ جب شہید ہوتا اللہ کے راستے میں اس کو جو چوٹی کاتنے کے ڈرد ہوتا ہے نا تو نے بھی ڈرد نہیں ہوتا ہمارے لئے ہم کو تو قتل اور مر جانا یہ بہت بڑی چیز لگتی ہے پر اللہ تعالی شہید کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے لیکن نمی صحصہ نے فرمایا کہ شہید کو قتل کی تکلیف نہیں پہنچتی اتنی بھی نہیں جتنا اتنی ہی پہنچتی ہے جتنا تم میں سے کسی آدمی کو چھوٹی کاتنے کی تکلیف ہوتی ہے یعنی اس کا گلہ کٹا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تکلیف اتنی کم کر دیتا ہے جتنی تم کو چھوٹی کاتنے کی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالی اس کی تکلیف دیتا ہے اور فی شہید کہتا ہے مرتبہ اللہ تعالی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ اہلِ قبر کو اہلِ ایمان کو قبروں میں آزمائی جاتا ہے لیکن شہید کے آزمائش نہیں ہوتی اللہ تعالی نے فرمایا اس کے سر پر کافروں کی جو دلوار کی آزمائش آئی ہے تو دلوار اس کے لئے کافر ہیں اس کو اور یعنی قبر کی آزمائش سے بھی بچ جاتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت میں عادترین مقام بھی دیتا ہے تو شہید شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے اہلِ ایمان کو تمنہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی شہادت کی موت دے گی آدمی کوئی مرد تو جانا ہی کبھی نہیں گئی کبھی نہیں گئی تو موت آئے گی کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالی شہادت کی موت ہم کو عطا پر ہیں تو اللہ سے دعا کر دیرنی چاہیے اپنے لئے بھی دعا کرنی چاہیے ہاں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا بہت صحابہ کو دعا کرتے ہیں عشی حمیدوں ومت شہید آؤ کی حمید ہو کر کے زندگی گزارو اور شہید ہو کر کے تمہاری موت ہو ہم کو بھی اپنے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی جب بھی موت آئے شہادت کی موت ہم کو نصیب فرما تاکہ یہ اتنا پڑا مقام جو شہید ہو گئے بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک کیا آتا ہے کہ انبیاء کے بعد جو بخلی سوتا اللہ کے راستے میں اللہ کی قلبیں کو بلند کرنے کے لئے شہید ہوتا ہے وہ انبیاء کے بعد شہدہ غدر جائے اللہ تعالی کے لئے تو لیکن یہ سب کچھ فضیلتیں کب ملیں گی جب وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو یقتل فی سبیلی اللہ اللہ کے راستے میں شہید ہو اگر شہادت ہوئی ہے لیکن جنگ لڑنے کا مقصد اپنی بہادری دکھانا تھا جنگ لڑنے کا مقصد اپنے قبیلے کی حمایت کرتے تھا جنگ لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے مرنے کی بعد میرا ذکر ہو میری بہادری کی قصے سنائے جائیں غنیمت کا مال میں حاصل کرنے یہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں ہے اس لئے فی سبیلی اللہ کی تفسیر باقید اللہ کے نبی نے ایک آرہ بھی آیا اور اس نے اللہ کے لئے سے پوچھا یقاتلو للمغنمی ایک آدمی رجلو یقاتلو للمغنمی ایک آدمی مال غنیمت کے لئے لڑتا ہے وہ رجلو یقاتلو لیوس کر اور ایک آدمی لڑتا ہے تاکہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں اور ایک آدمی لڑتا ہے تاکہ اس کا مکان لوگوں کو سمجھ میں آئیں من فی سبیل اللہ تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں اللہ میں فرمائے جو آدمی اس لئے لڑے تاکہ اللہ کے کلمہ ملند ہو وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں ایک آوے کے لئے بہادری اور شجاعت کی مظاہرے کے لئے لوگوں میں اپنے چرچیں عام کرنے کے لئے جو رہتا ہے وہ فی سبیل اللہ اسی فی سبیل اللہ کی تفسیر میں ایک آرہ بھی ساتھی ہے اللہ کے مدلی پاسے کہتے ہیں ایک آدمی اپنے خاندان اپنے قبیلے کی حمیت میں اللہ کے نبی ان تینوں میں سے کون ہے جو فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی سبیل اللہ پر نہیں ہے تو اللہ کے قلمہ بلند کرنے کے لئے لڑتا ہے وہ فی سبیل اللہ تو جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے فَوَوَ فِي قَبِلِ اللَّهِ تو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے وہ باہیات ہے اس کی زندگی ہے امام صلی اللہ فرماتے ہیں لَكِنَّا حَيَاتٌ بَرْزَخِيَا وہ برزخی زندگی ہے لَا تُمَاخِلْ حَيَاتٌ دُّنْيَا دُنْيَا کی زندگی کے مماسل نہیں ہے بَلْ هِيَا أَجَلُّ وَعَادَمُ بلکہ وہ دنیا کی زندگی زیادہ آلہ ہے زیادہ آدم ہے لَا تَعْلَمْ قَيْفِيَتَهَا لیکن اس کی قیفیت تم کو نہیں پتا ہے دنیا کی زندگی سے بہت آلہ اس کی زندگی ہے لیکن وہ کیسی زندگی ہے ہم کو نہیں پتا ہے اس لئے امام عربی نے بھی بڑی تعلیبات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کی شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا یعنی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس کو اسی خون میں لدپت ایسا ہی خبر میں اتار دیا جاتا ہے اس پر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑے جاتی حالانکہ دوسرے مردہ لوگوں کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے وہ شہید حیل لیکن شہید کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہے تو نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے نہ اس پر جنازے کی نماز پڑے جاتی ہے جو آنے فرماتے لا يُسَلْ لَعَلَيْهِكَمَا اِنَا شَهِدَا فِي حُکْمِ فَلَا يُغَسَّلْ کہ جو شہید ہے وہ زندہ کے حکم میں اس لئے اس کو غسل نہیں دیا جاتا نہ اس کی جنازے کی نماز پڑی جاتی ہے کیونکہ غسل تو تدہیر کے لئے دیا جاتا ہے اور اس کا قتل ہی اس کی تدہیر ہو گیا ہے اور نماز تو شفاعت کے لئے پڑی جاتی ہے اور شہادت تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اب کسی کی شفاعت کی بھی اس کو ضرورت نہیں رہ گئی تو یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کو عام میت سے الگ رکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی شہادت کی معتدہ پڑی تو اس سے ہم کو ایک یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عالم برزخ بھی ہے قبر میں نعمتیں بھی ہیں برزخی زندگی کا ثبور بھی ہم کو عیسائت سے ملتا ہے اور ہم کو یہ بات بھی بتا چلتی ہے کہ برزخ کے آوال ہم نہیں سمجھ سکتے ہم صرف جو عالم برزخ ہیں اس کو ایک سن کر کے اندازہ تو لگا سکتے پر اس کے ایکچول حالات کیسے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالی فرمایا تمہارے سمجھ بھی نہیں آسکتی اللہ نے زندہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ تمہارے شعور سے تمہارے ادراک سے باہر ہے کیونکہ ہم وہ چیزیں سمجھ سکتے جو ہم وہ مشاہدہ ہیں جو چیزیں ہم دیکھ نہیں رہے ان کو ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتے ہیں بعض لوگوں نے ہائی کا مطلب بھی بھی بیانتی ہے کہ درچہ وہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی محنت ابھی بھی زندہ ہے اس کا نام زندہ رہتا ہے اس کی قربانیاں زندہ رہتی ہیں اس نے دین کے قلبے کو بلند کرنے کے لیے جو ایک محنت کی تھی اس کی محنت باقی رہ جاتی ہے تو اس اید پاس سے بھی وہ زندہ ہے لیکن اصل علماء نہیں کہا ہے کہ زندگی کا مطلب اخروی زندگی ہے برزخی زندگی ہے برزخ میں اس کو ایک آلہ ترین زندگی ملتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُطِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِ الَّذِينَ إِلَىٰ آصَابَتْ مُصِبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَادِيُونَ اس نے بخرا کے عید نمبر 155 اور 156 ہے اللہ فرمانے وَلَدَا بْلُوَنَّكُمْ اور ہم تم کو ضرور بزرور آزمائیں گے بلکہ یہاں پر لام جو ہے تاقید کے لئے آیا ہے اور یہ قسم کی محضوب ہونے پر دلات کر تو اللہ فرمانے قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے بھی میں نے بتایا مدینہ کا آغاز کا دور ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مصیبتوں کا دور شروع ہونے والا ہے آزمائشوں کا دور شروع ہونے والا ہے بشیئین کچھ چیزوں سے آزمائیں گے صوف میں سے جوع یعنی گھوک میں سے نقصی من الاموال مال کی کمی کر کے والانفسی اور جان کی کمی کر کے اور سبرات اور پھلوں کی کمی کر کے پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پانچ چیزوں سے آخمائی سونے والی خوف آئے گا مدینہ میں سب سے بڑا خوف تو یہ ہی تھا کہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ مسلسل مدینہ پر حملہ آور ہو رہے تھے پوری تیاری میں لگے رہتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب عجرت کر کے آئے ہیں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کے بار پہرہ ہوتا تھا کیونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی جان بچا کر کے مدینہ تو آگئے پر مکہ کے جو دشمن تھے وہ خفیہ طور پر آ کر کے مدینہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی عملہ کر سکتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میں آپ کے ذمہ داری لیتا ہوں تو وہ پہرہ ہٹا دیا گیا لیکن پہرہ تھا تو یہ خوف میں نے بتایا نا ایک خوف ہوتا ہے جبلی خوف فطری خوف نیچرل خوف وہ تو سب کے اندر ہوتا ہے وہ تو انبیاء میں بھی ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تم گروہ حضرت موسیٰ در گئے تھے تو وہ جو جبلی خوف ہوتا ہے نیچرل خوف تو وہ تو انبیاء میں بھی ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خوف کے حالات اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی کا خوف عزت کا خوف اس کی وجہ سے آدمی دین کے راستے سے پیش ہیڑ جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا ہم خوف کے حالات پیدا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں نا اگر اللہ رب العبین مشکل حالات نہ لے کر کے ہیں تو سارے لوگ اقصہ رہیں گے اللہ تعالیٰ خوف کے حالات پیدا کر کے صبر کرنے والوں اور منافقین کو الگ کر دیتا ہے اب دیکھیں مدینہ میں جو منافقین تھے وہ تو ایمان کے دعوے میں اہل ایمان نے بھی زیادہ دعوے وہ تو ایسے ہی اللہ نے فرمایا جب وہ بات کرتے تو ان کی باتیں سنو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تیز زبان والے منافق جو ہے نا وہ زبان کا بہت تیز ہو رہا ہے جس کے کردار میں خامی ہوتی ہے وہ اس کردار کی خامی کی بھرپائی اپنی زبان کی تیزی سے کرتے ہیں تو منافقین تو کردار کیونکہ کھوکلا تھا تو اس کھوکلے پن کی بھرپائی اپنی زبان سے کرتے ہیں اس لئے منافقین زبان کے بہت تیز تھے صرف زبانوں پر دعووں پر اگر ایک بار کر لیا جا تو منافقین تو سب سے اعلیٰ درجے کی ایمان والے کہنا دے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ منافقین کی جماعت اہل ایمان کی جماعت سے الگ ہو جائے دونوں کو چھاٹ دیا جائے الگ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ علمین نے خوف کے حالات پیدا اسے لکھتے ہیں پہلی جو باقیدہ جنگ ہوئی اہد کی جنگ بدر کی جنگ تو اتفاقی جنگ تھی اہد کی جنگ باقیدہ پلاننگ سے لڑی گئی اور بدر ہی کی جنگ میں منافقین چھڑ گئے عبداللہ ابن عبی اپنے تین سو لوگوں کو دیکھ کر کیا الگ ہو گیا خوف کے حالات کیوں پیدا کی جاتے ہیں آزمانے کے لئے آزمائش اس آگ کی بھٹی کی طرح ہوتی ہے جس میں سونے کو ڈال کر کے کندن کیا جاتا ہے اور اس کا جو میل کچل ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے ایسے خوف کے حالات اللہ پیدا کرتا ہے تاکہ اللہ ترہ دیکھے قوم لوگ کندن کی طرح ان کا ایمان ہے خالص ہیں اور منافقین چھڑ جاتے ہیں کیونکہ منافقین مسلمانوں کی جماعت میں پائے جانا ہے بہلا میل ہے تو آزمائش کی آج میں ڈال کر کے اس میل کو امت سے الگ کر دیا جاتا ہے آپ دیکھئے نا بھی جب ہمارے ملک میں حالات خراب ہوئے تو ایک سے ایک منافقین جن کے چہرے پر پردہ پڑا ہوا تھا ان کے پردے اٹھنے شروع ہو گئے ان کی زبانوں سے مسلمانوں کی خلاف زہر اگرنے لگے وہ لوگ جن کو ہم کبھی اپنی جماعت میں حصہ سمجھتے تھے جن کو ہم اپنا ہمدرد سمجھتے تھے جب ان کی زبان سے مسلمانوں خلاف زہر اگرنے لگے ان مشکل حالات میں تم کو بتا چلا کہ کون کور ہماری لوگوں میں منافق کون تھے کون لوگ ہیں جو ہمارے خیرخواں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارے اب تم کو خوف سے بھی آزمائیں گے ملجوعی بھوک سے بھی آزمائیں گے بھوک کیا کہتے ہیں اشتہا کی حالات میں کھانے کا طلب جو ہوتی ہے کھانے کی طلب جو ہوتی ہے اور وہ ضرورت کے تحت اس کو بھوک کہتے ہیں تو بھوک سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اور بھوک کے حالات آئیں مدینہ کے اندر اس طرح کی صورتحال پیش آئی خاص طور پر کچھ ہی سالوں کے بعد ان آیتوں کی نظول کے خضب آزمائیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتر باندے ہوئے صحابہ پیٹ پر پتر باندے ہوئے کیونکہ این سردی کے موقع پر خضب آزمائیں پیش آ گئی تھی ہندک کھوڑ دی گئی تھی بہت سے ایک خاتل آنے والا نہیں تھا اور سردی کے موقع پر کیونکہ وہ گرمی کے موقع پر خجور کی پیداوار ہوتی ہے اور سردی آتے آتے ہیں خجوریں حکم ہو جاتے ہیں تو وہ شدید کہت کا لبانت آپ جانتے ہیں بہت صحابہ کہتے ہیں کہ رضو آزمائے کے موقع پر ہماری یہ صورت حال تھی کہ ہمارے پاس دو دو تین دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور کوئی آدمی جو ہے نا وہ جو لاتا اب جو ایسے تو نہیں کھائے جا سکتی ہے تو جو کھانے کے لیے ایک بدبودار چربی کوئی ایسی ہوتی اور اس کو موں کے قریب نقصی من الاموال مال کی بھی کمی ہوئی مال کی کمی کیا تھی یعنی مال جو بہت سارے جو مہاجرین آئے وہ اپنا مال اور اپنا کاروات چھوڑ کر کے آئے تھے اور جب وہ بوجھ مہدینہ کی کانومی پر وہ بوجھ پڑا مہاجرین کا تو مالی پریشانگیں بھی بہت ساری آئیں والکہ اس اسی جانوں کی غربانی دینی پڑی اللہ کے نبیل سے فیلنے پہ محبوب ترین لوگوں کو دیا عہد کی موقع پہ اللہ کے نبیل سے اسلام کا اتنا بڑا لوس تھا وہ حضرت حمزہ کی وفات اللہ کے نبیل نے عہد سے پہلے باقیدہ خواب دیکھا تھا کہ میری دلوار کنارہ ٹوڑ رہی ہے اور حضرت حمزہ کی وفات ہوئی حضرت حمزہ کی وفات قصہ جو اللہ کے نبیل سے اسلام نے سنا وحشی کے زمانی قتح مقہ کے بعد غضوِ انہین کے بعد تو اللہ کے نبیل اتنا روئے کتنا روئے صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں اللہ کے نبیل کیتنا روتا ہوا نہیں دیتا کتنا حضرت حمزہ کی وفات کی صبر سن کر کے اور اللہ کے نبیل حضرت حمزہ کی وفات کا قصہ سن کر کے رہے آپ سوچی تھی غرب کا عالم کیا رہا ہوگا جب حضرت حمزہ کی جان کی لاش کو دیکھاتا اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانے قرمان کرنی پڑی محبوبوں کا قتل ہوا حضرت حسد ابن معاذ اللہ کے نبیل کے چہتے صحابہ میں سے تھے رائٹ ہینڈ کے اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر حضرت حضرت حفظہ کی تو اپنے قریبیوں قربان کرنا پڑے گا وہ سمرات اور پھلو کی کمی یعنی مال میں خاص طور پر جو مدینہ کے لوگ تھے ان کے لیے سمرات بہت اہم تھے تو وہ پھلو کی کمی کے ذریعے سے قہد کے ذریعے سے لازمائے گا ایک عمومی طور پر ایک خصوصی طور پر بات اس پس منظر میں گئی اور عمومی طور پر ہم سب کے لئے ان کو بھی اللہ دل آزماتا ہے خوف سے بھی آزماتا ہے بھوک سے بھی آزماتا ہے کبھی مال کی پریشان نہیں آتی ہیں کبھی جان کی پریشان نہیں آتی ہیں کبھی قربار کی پریشان نہیں آتی ہیں کبھی کھیتی باڑی کی پریشان نہیں آتی ہیں ہماری بھی آزمائش ہوگی اہل ایمان کو ہمیشہ آزمائش کے لئے تیار اننا چاہیے آزمائش مانگنا نہیں چاہیے آزمائش مانگنا نہیں چاہیے لیکن آزمائش آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لئے خود کو تیار کرنے کے لئے باس علی فضلے کہا کرتے تھے لَإِنْ عَفَانِي فَأَشْكُرَ أَحَبْ عَلَيَّا مِنْ عُبْطَلَ فَأَصْبِرَ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آفیت دے اور میں شکر کرتا رہوں گی مجھے محبوب ہے اس سے کہ اللہ رب العالمین مجھے کسی فتنے کا شکار کرے اور مجھے صبر کرنا پڑے تو اللہ سے آزمائش نہیں مانگنا اللہ میں بہت ایمان والا مجھے آزمائے دیں اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہم بہت لاچار بہت بے بس ہیں ہم کو پتہ نہیں کیا اگر تو آزمائش لے تو ہم تیری آزمائش بے خرید تاربائیگ نوز رکھائیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو آفیت میں رکھ اللہم انہ نسألو کالعفو والعافیہ اللہ ہم تسے معافی اور آفیت کے طلبگار ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آفیت صرف ہم کو شکر کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے دیں اس لئے ایمان کے بعد اللہ نے فرمایا سب سے بڑی نعمت جو بندہ طلب کرتا ہے وہ آفیت کہ اللہ تعالیٰ ہماری دین کو بھی ہماری دنیا کو بھی ہماری اہل و ایال کو بھی ہماری جان کو ہماری اولاد کو ہر چیز کو اللہ رب العالمین فتنوں سے اور مصیبتوں سے بچا اللہ مینی صلو کالعفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہ مسترعوراتی و من نوعاتی و حفظی من بین یدیہ و من خلقی و عن یمینی و انشباری و انفوقی و اوزو بیل عزمتی کا نختال من تحت اللہ نے بھی دعا پڑھتے ہیں یہ سواش عمل لگے دعا پڑھتے ہیں اللہ مینی صلو کالعفو والعافی دینی و دنیایا اللہ ہماری دین میں بھی آفیت دے دنیا میں بھی آفیت دے وہ اہلی اپنے میرے اہل و آیال میں بھی آفیت دے مالی ہمارے مال میں بھی آفیت دے اور ہم کو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے اللہ طلعہ محفوظ ہے تو اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہی کہ میں بڑا جو ہے وہ بہت ایمان والا ہوں اللہ طلعہ مجھے آزمائش کریں دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا اللہ کے نبی سب نے فرمایا دجال بھی آ جائے دھر میں بیٹھو یہ نہیں کی جا کے دجال سے مقابلہ کرنے کے لئے میں بہت ایمان والا ہوں لیکن اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ آزمائش تو آئے گی دین پر بندہ چلتا ہے خاص طور پر دعوت کے راستے بھی چلتا ہے تو اس کو پریشانیوں کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب آزمائشیں آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے بشری السابرین سبر کرنے والوں کو کچھ قبری سنا دیں کہ ان کے لئے بڑا اللہ کے آپ کے نام ہے جب ان کو کئی مصیبت آتی تو وہ کیا کہتے ہیں ہم اللہی کے لئے ہیں ہم کو اللہی کی طرف کرنا ہے دو جملوں میں دو ایمان کی چیزیں لیکن انہ لیلہ اللہ ہمارا معبود ہے اپنی عبدیت کا اظہار یعنی جیسے ہی مصیبت آئے کیا کرو اپنی عبدیت کا اظہار کرو روحید کا اظہار کرو کہ ہم اللہی کے لئے ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اس لئے حضرتِ 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 یونس علیہ السلام کو جو مصیبت ہے تو ہم نے فرقا ہے لا الہ الا انت سبحان توحید کا اظہار جیسے ہی کوئی مصیبت مصیبت کو دور کرنے کے لئے سب سے کارگر چیز کیا ہے توحید کا اظہار کرنا کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں انہ لیلہ میں بھی کہا توحید کا اظہار ہے کہ اللہ تیرے بندے ہیں تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا معبود ہے حضرتِ ابراہیم حضرتِ ایونس نے بھی کہا اللہ کے نوی علیہ السلام کے بارے میں بغاری بناتا ہے اللہ واللہ ربی لا اشریق بھی آدھا مصیبت کے عالم میں ہوتے تو اللہ کی بھی کہتے تھے اللہ واللہ ربی اللہ میرا رب ہے اللہ میرا رب ہے لا اشریق بھی احدام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا مصیبت میں اپنی توحید کا اظہار کرنا اللہ کے ساتھ اپنے اخلاص کا اظہار کرنا تو اِنَّا لِللہ ام اللہ کے لئے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ توحید کا اظہار توحیدِ علوہیت کا اور اس کے بعد ایمان بالباس کا اظہار کہ ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کرتے جانے یہ اِنَّا لِللہ جس پہ میں سے پہلے بھی درس میں آپ تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ اِنَّا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ یہ مصیبت میں کوئی مصیبت ہو بڑی مصیبت ہو چھوٹی مصیبت ہو بشائین کہا نا آزمائیں گے کسی کبھی کبھی چھوٹی مصیبتوں سے اللہ آزمائیں گے چھوٹی مصیبتوں میں بھی صبر کرے بندہ یہ سوچیں کہ اللہ کا فیصلہ تھا میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں اللہ رب العوین نے اس مصیبت میں میرے لئے عجر رکھتا ہے اگر دنیا میں کوئی فائدہ نہ دکھائی گے تو کم سے کم عجر تو ہے اس کے اندر اس لئے ایمان والے بندے کے بارے میں کہا جا اللہ کے میں فرمایا کہ اگر اس کو ایک کاتا بھی چھوٹا ہے اور وہ صبر کرتا ہے اللہ اس پر اس کو عجر دیتا ہے اللہ ہی عجر کی امیت ہے کہ اسی چیز ہے بڑی سے بڑی مصیبت ہو اور اس مصیبت کا غم ہلکا ہو جاتا ہے جب آپ عجر پہلے سوچ لیں کہ اس کا عجر ہے اور جتنی بڑی مصیبت اتنا ہی بڑا عجر اللہ میں فرمایا جتنا بڑی بلا ہے اتنا ہی بڑا عجر ہے تو جب بندہ عجر کا سوچ لیتا ہے تو مصیبت ہلکی لگتی ہے لائک چلی گئی نا گھر میں پسینہ نکل رہا ہے سوچو اللہ تعالیٰ کی کا فیصلہ تھا میں اللہ کی فیصلے سے راضی ہوں اس پسینے پہ بھی آپ کو عجر ملے گا ایک کانٹا چھپتا ہے ایک تھنسی نکل جاتا ایک زخم ہو جاتا ہے سوچو اللہ کا فیصلہ ہے میں اللہ کی فیصلے سے راضی ہوں اس کانٹا چھپنے پر بھی تم کو عجر ملے گا اور جب عجر کا سوچو گے تو مصیبت ہلکی ہو جائیں کتنی بھی بڑی مصیبت اس لیے اس نے بڑی پیاری بات کہی انہلاوت عجریہ انستنی مرارت سبریہ کی اس کے عجر کی مٹھاس نے یعنی اس مصیبت پہ جو عجر ملنے والا ہے سبر کر کے اس کی مٹھاس نے اس سبر کی کلواہت مجھ کو بھلا دی جب میں اس کی مٹھاس سوچتا ہوں کی سبر کیونکہ سبر ایک ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عجر دے گا عجر ہم بغیر حساب بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عجر دے گا تو جب بندہ عجر کا سوچ لیتا ہے نا تو سبر آسان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں سبر کرتا ہوں بڑی سے بڑی مصیبت بغیر اس لئے اہل ایمان مصیبت میں کوٹ نہیں جاتے بکھر نہیں جاتے دپریشن کے شکار نہیں ہوتے ہوئی نہیں سوچتے کہ اتنی بڑی مصیبت ہیں میں کیسے سروائیو کر سکتوں گا وہ سروائیو کر لے جاتے کیوں کیونکہ ان کی نظر عجر پر ہوتی ہے اور بلکہ حدیث کے اندر آتے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مصیبتوں والوں کو جنہوں نے صبر کیا تھا مصیبت پر جب ان کو اللہ تعالیٰ عجر دے گا تو دنیا میں جن پر مصیبتیں نہیں آئی تھیں وہ اس عجر کو دیکھ کر کے تمنہ کریں گے کہ کاش ہماری چمڑیاں کہچی سے دنیا میں کارٹ بھی گئی ہوتی اور وہ جو عجر مصیبت میں صبر کرنے والوں کو ملنا ہے وہ ہم کو بھی مل جاتا اس نے کوئی مصیبت تو زندگی کی چاہے وہ شوہر کی طرف سے کچھ پریشانیاں ہوں بیوی کی طرف سے پریشانیاں ہوں اولاد کی پریشانیاں ہوں آپ بیماریوں سے پریشان ہو آپ کوئی ضرورت پوری نہ ہونے سے پریشان ہوں مالی پریشانیاں ہوں ہر پریشانی پر اللہ کی تخبیر سوچ کر کے صبر کریں اللہ کی پیسلے سے راضی رہیں اللہ سے شکوہ شکایت نہ کریں اینشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید رکھیں کہ یہ آپ کی مصیبتیں جنت میں آپ کے درجات بلند کرے گی بعض مرتبہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت میں بڑا مقام بندے کے لئے لکھ دیا جاتا ہے وہ عبادتوں سے وہ مقام ہی حاصل کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مصیبتیں لکھ دیتا ہے کہ میرا بندہ مصیبت میں اقتلا کر کے صبر کر لے گا میں صبر سے اس کا درجہ بلند کروں گا کیونکہ عبادتوں سے وہ اپنا درجہ بلند نہیں کر پائے تو اللہ نے فرمایا یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جو مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں ان پر اللہ کی طرف سے مہربانی ہے مہربانیوں کا مطلب بہت سارا علمہ نے اقوال بیان کی ہیں سالوات کا مطلب کیا ہے صحیح راجع قول یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کا ذکر بلے اعلیٰ میں کرتا ہے اپنے فرشتوں کے باز کرتا ہے اور اللہ اپنی رحمتیں ان پر ناظر فرماتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے یعنی ہدایت توفیق عطا فرماتا ہے ان کو سیدھا راستہ دیکھاتا ہے آپ جب صبر کرتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں تو اللہ مسئیبت سے نکلنے کے راستے آپ کو یہ پیدا کر دیتا ہے یہ ساری تربیت جب کی گئی تھی صحابہ کی نا پھر مسئیبتیں آئیں تو وہ جھیل لے گئے وہ برداشت کر لے گئے دیکھ لئے احضاب کے موقع پہ جب پریشانی اتنی سبردست آئی یعنی غزبہ خندق کے موقع پر آپ کو بھی سورہ عذاب کے اپتدائی رقوات پڑے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کو اس وقت آزمایا گیا اور ان کو جنجوڑ دیا گیا بہت بری طرح جنجوڑ دیا گیا کلیجے مو کو آگئے یہ صورتحال بڑ گئی تھی کبھی آپ میرا غزبہ عذاب کے میرا مکمل درس ہے یوٹیوب پر آپ سن سکتے ہیں اتنی شدید ترین صورتحال میں جب اللہ تعالیٰ کی ایمان علاقی بارے میں کیا فرماتے ہیں جب اہل ایمان نے فوجوں کو دیکھا ایک پوری دس ہزار کی جماعت مدینہ پہ حملہ ورہ ہو گئی تھی پہلے ایمان نے کہا یہی تو وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا مسئیبتیں آئیں تو کیونکہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ مسئیبت آئے گی تو مسئیبتوں دیکھ کر ان کی حمت نہیں ٹوٹی ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ ہمارے رب نے اور ہمارے رسول نے پہلے ہی ہم سے کہا تھا کہ مسئیبتیں آئیں گی تو انہوں نے جب فوجوں کو آتے ہوئے مدینہ پر چڑھائی کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا تھا اور ان مسئیبتوں نے ان کے ایمان اور ان کے اقرار میں اور اضافہ کر لیا پہلے سے کیونکہ ان کو ذہن ساتھی کر دی گئی تھی کہ مسئیبتیں آنے والی ہیں تو اس کے تیار تھے اور جب مسئیبتوں کو آتا دیکھا تو ان کا ایمان بڑھ گیا کہ اللہ نے سچ کہا تھا کہ مسئیبت میں آئیں گے تو یہ تیاری تھی جس کا نتیجہ ہم کو بات کے ادوار میں دیکھنے ملا کہ صحابہ نے اپنی جانے قربان کی ہر کوئی شہادت کو اپنے لئے بڑا مرتبہ سمجھتا تھا اور اپنے مال اپنے بچے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لئے تیار تھے یہ تربیت تھی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کی دی تھی اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے قرآن کے ذریعے سے تو یہاں پر صبر کر جو ایک موضوع شروع ہوا تھا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے سورے بخرا کے اعتبار میں اور اس کے بعد فید صفحہ اور مروا کی ایک بہت شکر ہوئے جو انشاءاللہ ہوتا ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ صرف کو قرآن کو سمجھنے والا بنائے اللہ رب العالمین ہم کو اللہ کا ذکر کرنے والا شکر کرنے والا ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ